مزید دیانات کے لئے وقال اللہ سبحانه وتعالی وَلَعَسْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وقال عليه الصلاة والسلام هَ الْمُؤْمِنُونَ أَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ اِنْ قِيدَ اِنْ قَادَ وَإِنْ اُنِيقَ عَلَى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آقيته يحول ثم يرجع إلى آقيته او كما قال عليه الصلاة والسلام مرے بودھر قدو اشتاعد دو سب سے اهم سلا مسلمان کے مسلمان ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس سے عام مسلمان کے احسنِ دین پر استقامت کا ہے مسلمان مسلمان ہونا مسلمان نہیں ہے مسلمان کا مسلمان ہونا یہ قومیت کا اسلام ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں یہ اسلامی حکومت ہے اس کا نام خدا کی قسم اسلام نہیں ہے یہ اسلامی جھندہ ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے یہ اسلامی ملک ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے میرا سلافلی کارڈ مسلمان ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اس کا نام مسلمان بھی نہیں ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور نمونہ بن کر اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت کرے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں اس لیے میرے نزید کتابوں میں لکھا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونے والا اسلام یہ اسلام ہے جسے پوچھو اسلام کہ فنہ کتاب میں اسلام پڑھ لو کہا پکے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی قرآن بعض میں جمع کیا گیا ہے اقتداء میں قرآن جمع نہیں تھا تو آسمانی کتاب ہے جس پر امال آنا فرد ہے وہ کتاب بھی ایک جگہ ہے لکیو بھی نہیں تھی بلکہ وہ کتاب لوگوں کے سینوں میں یا جمعوں پر کچھ لکھا ہوا تھا اکثر لکھا ہوا بھی نہیں تھا لیکن عملی اسلام پورا پورا امت میں اس طرح زندہ تھا کہ زندے کی کسی شعبے کا عمل کسی شعبے کا حکم اگر عملی دور پر دیکھنا ہو تو مدینہ مورہ آ جاؤ کجارت کا ذراعات کا حکومت کا شیعتت کا عبادت کا معاملات اور معاشرے کا جو حکم دیکھنا ہو اس کی عملی اس کا عملی نمونہ مدینہ مورہ کے اندر موجود تھا وجہ کیا تھی وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ جس دین کے عامل ہے اس دین کے دعائی ہے اس دین کے دعائی ہے جس دین پر عامل ہے ان کے یہاں دعوت بیان تقیر کا نام نہیں تھا ان کے یہاں دعوت امت پر عملی دین پیش کرنے کی محنت کا نام دعوت تھا کہ امت کے اپنے دین پر استفامت کا جو اصل سبب پر سایا گیا تھا وہ دعوت الاللہ یہ امت کو پڑھایا گیا تھا کہ تمہارے اپنے دین پر استفامت کا جو اصل سبب ہے وہ دعوت الاللہ ہے اور یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ عمل اور دعوت کو جمع کرنا یہ مذہب کی پختگی کا سبب ہے مسلمان اس نام جانتا ہے لیکن اس کو اس کا ماحول مسلمان کو غیروں کے قوانین مسلمان کو اس کا اپنا نظام دنیا وہ دین سے روکے ہوئے ہیں حضرت حضرت فرماتے تھے کہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے امت میں بے دینی باوجود علم کے ہے یہ بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر کسی طاقت سے کسی معاشرے سے کسی فیشن اور رواج سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں اگر ہمارے حالات آپ کو معلوم ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ دین اس طرح اختیار کر لو ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں جس کو بھی دین کی ضعوت ہوگے اس کے بات بھی عذر ہوگا کہ اکبر حالات کے علم نہیں ہے میں جو عذر رہا ہوں میں عذر رہا ہوں کہ کسی لئے حال سے مسلمان کا اپنے دین کو بجانے کے لئے شکرانا یہ ہمیں سیرت میں دعوت کے بغیر نہیں ملتا جہاں دعوت چھوٹی ہے وہیں غیروں کی وہیں غیروں کی دعوت پر وہیں غیروں کی دعوت آئی ہے جہاں دعوت چھوٹی ہے اس لئے کہ اپنے دین کی پختگی اور اپنے مذہب اور استقامت وہ عمل اور دعوت دونوں کو جمع رکھنے پر ہے اللہ حساب فرما دیا قرآن میں وَمَنْ اَحْسَنُ قَوِلَ مِن مَنْ دَعَائِ دَمَا اس شخصہ اچھا مذہب ہو کسا رکھتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر رہے ہیں اسے اچھا مذہب ہو کسا رکھتا ہے قرآن کی بات اتنی واضح ہے کہ یہاں علماء نے قول کا تجربہ مذہب لکھتا ہے کہ اسے اچھا مذہب ہو کسا رکھتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے واقعی حقیقت یہی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین پر عامل حقیقت ہے یہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے چھکتی بھی معنون یہ معنون کے دعوے نہیں تھے معنون ان کے دعوے تھا یہ شکل کے دعوے نہیں تھے شکل ان کے دعوے تھی یہ سمندر کے دعوے نہیں تھے سمندر ان کے دعوے تھے یہ جنات نہیں درتے تھے جنات ان سے درتے تھے زندگی کا کوئی شعبہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس کے یہ پابند ہوں بلکہ سب ان کے پابند کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے کہ تم میری طرف لوگوں کو لے کر آ میں اپنی ساری مخلوق کو غیری خدمت میں لگا جا کہ اللہ کا دستور ہے اس کی ہاں کوئی کام دستور کی خلاف نہیں ہوتا انتنسل اللہ ینسر کم یہ تمام صحابہ اکرام کی غیبی تمام صحابہ کے غیبی تعیدات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے انتنسل اللہ کہ میں تمہارا مددگار ہوں اس شرط کے ساتھ ہوں کہ تم میرے دین کے مددگار رہو اس لئے میرے دوستو بزرگ عزیزو سب سے اہم مسئلہ دین کے جاننے کا نہیں ہے دین پر استقامت کا ہے دین پر استقامت وہ استقامت جو ہوگی وہ استقامت کی قوت جو پیدا ہوگی وہ دعوت کیل اللہ سے پیدا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا تذتور ہے یہ اللہ کا تذتور ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت وہ دعوت اللہ نہیں باقی رہے گی اگر یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا تو یہ منظر ہو جائے گا آپ اندرہ کیجئے ان کے جگری دوست نے کہا کہ میں کچھ نہیں تکتا اس بارے میں یہ تو اللہ اللہ کا رسول نہیں جانتے ہیں کہ تمہیں اللہ اللہ کا رسول محبت ہے یا نہیں اتنی سخت بات اس نے یہ جواب دیا میں کچھ نہیں کہ سکتا کیوں کہ اگر تمہیں اللہ کا رسول محبت ہے اگر تمہیں اللہ اللہ کا رسول محبت ہوتی تو یہ ناراضی تعامل نہ ہوتا تم اس درمیان میں جب سانہ مدینہ منورہ بائیکار کیے ہوئے تھا حساب بن مالک کا اور جب دونوں ساتھی ہوگا اس درمیان میں غسان بادشاہ نے ان کو ختم کا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھی دیا تکی ہے تم مضائع ہونے کے لئے نہیں ہو آؤ ہمارے پاس آجاؤ ہم تم محربان ہوں گے ہم تم خیر خبر لیں گے صاحب نے مالک دی اللہ خط پڑھتے ہی فرمایا کہ ایک مسئیبت ختم نہیں ہوئی کیونکہ دوسری مسئیبت آگئی ایک مسئیبت نہیں کر لیسی کہ دوسری مسئیبت آگئی خط پڑھا ایک مرتبہ اور صندور میں آن جل رہی تھی وہ بادشاہ کا خط ان حالات میں جس میں کوئی مزید عمرو رہ میں ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں بیوی تک سے کہہ دیا آپ نے کہ بیوی سے کہو کہ وہ اپنے محکے چلی جائے آپ کے جاتے رہے کیوں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی ہے یا نہیں اگر ساری دنیا اتنا عادت ہو جارے تو یہ ہم سے خوش ہے یا نہیں میں جو عید کر رہا ہوں میں بہت ضروری بات عید کر رہا ہوں یہ ایک امت ہی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان سب کے بائیکار کرنے کے بعد آپ کو اللہ اللہ کا رسول سے کیسے محبت ہے ایسا تو نہیں کہ جب آپ پر کوئی حال آئے تو آپ اپنا دین مدل پہ سیں یا ان کا مدل چھوڑ کر کسی اور کی پیشے ہو لیں ایسا نہیں صحابہ کے امتحان قدم قدم پر اتھے ہوتے تھے کہ اب تک زعوت اور تبلیغ میں لگ کر کتنی پختہ کی کتنی استقامت آئی ہے وہ واقعی سارے قصے کا خلاص یہ ہے لوگ بیان کر گزر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالی ایک خط کسی عام عادلی کا نہیں غصان بادشت آیا بجائے الحمدلللہ کہنے انہا اللہ پڑی اور یہ فرمایا کہ ایک مسئیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مسئیبت آگا بورا خط کو تنور میں ڈالا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہم اللہ اللہ رسول کو چھڑنے والے نہیں ہیں یہ میں اثر رہا ہوں کہ یہ تھی وہ استقامت یہ تھی وہ استقامت لیکن غصان بادشاہ نے دعوت اس لقبی ان کو جب یہ ایک موقع پر اللہ کے راجتے میں نکلنے سے بیٹھ گئے تھی ایک موقع پر اللہ حیات میں جانے سے رہے اس پر بادشاہ نے ان کو نیل کر رہا اتنے دین کی دعوت دینے والے یہ محول سے کبھی متاثر نہیں ہوتے میرے 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 عقل حیران ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے دعوت کا کام کرتے ہوئے پھر دنیا کا تاثر اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اثر اللہ کی غیر کا دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر سنت سے محبت نہ ہو ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس ذاتے کے خلاف ہے یہ کہ ایک شخص دعوت اللہ میں مشغول ہو اور پھر وہ غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو یہ نہیں ہوتا اس نے دو سعزیزوں اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت کے باقی دیتی ہے حضرت روم میں کام کر رہے دے نصرانی بادشاہ نے نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے میں آپ کو اپنی آجی بادشاہ دے دا ہوں فرمایا تیری ساری بادشاہ اتیں مل جائیں ہر ایک کی ساری بادشاہ اتیں مل جائیں میں بلک جب اگنے کے بخدر محمد صلی اللہ صلی اللہ دین کا خوری ایک حکم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہم ان واقعات کو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی احساس پیدا ہوتا کہ میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے میری کیفیت یہ کیوں نہیں میری کیفیت یہ نہیں دیکھو یہ کیفیت اس لئے نہیں ہے کہ دین کی بات کا اور دین کی بات کا عمل تک پہنچانا سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے جب تعوی سنت کے طریقے پر تھی تو بڑی بڑی بادشاہ تھے اگر جا کر تعوی ایسے بات کرتے تھے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے ایس طرح بات کرتے تھے بادشاہ سے جیسا کسی غلام سے بات کرتا ہے اور بات شیئے کہتے تھے کہ اس فقیر نے ہمارا ملک چھین لیا ہے اس فقیر نے ہمارے تخت تخت کر لیا ہے بات جیسا کہتے تھے کہ آپ کو جنور ہو گیا ہے کہ نہیں مجھے تاگر مستمجھو یہ فقیر اور یہ غلام تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے لے گیا ہے واقعات دیکھو صحابہ کی دعوت کے تو میں اعت کر رہا ہے کہ دعوت اس طریقے سے ہی ہٹی نہیں ہے رواضی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچانا اس سے رواض ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا امت تک دین کی بات کے پہنچانے کا صرف راستہ ہی نقرہ کرتے کہ عملی دین پیش کرنے کوئی مشいchen نہیں ہے سوائے انسان کے امت کو عملی دین پیش کرنے کوئی مشいن نہیں ہے انسان واحد ذریعہ ہیں انسان واحد ذریعہ ہے انسان جو اعمیت بیش کرتا ہے اللہ نے کوئی مخلوق نے امیت برائی نہیں کوئی تحلی each کوئی تقریر کوئی آلہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو عمل بحش کر لیتے ہوئے اس لئے میرے دوستو عزیزوں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دین کو دے کر حرکت میں آؤ کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین بیدا کرنا ہے دعوت کا خاصہ یقین بیدا کرنا ہے اس یقین کی کہ سیکھنے کو بھی صحابہ کے طریقے پر لاؤ اس لئے کہ امام مالک جنرے کے خول ہے کہ اس امت کے بعدوالے صدر نہیں سکتے جب تب امت ہونا کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے امت کے بعدوالے صدر نہیں سکتے جب تب امت ہونا کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے مام مالک کا خول ہے کہ امت کے بعدوالوں کی اطلاح و تربیت ان طریقوں میں ہے جو طریقے صحابہ کہتے ہیں اس لیے دعوت کو اس طریقے پر لانا یہ ہر کام کرنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے دعوت کو رواج سے بچاؤ اس لیے کہ میں اعترد کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے سمجھے دے رواج ترقی کرتا ہے دین ترقی نہیں کرتا کہ دین کی ترقی صحابہ اکرام کے طریقے محلت میں ہے دین کی ترقی صحابہ اکرام کے طریقے محلت میں ہے ہم دعوت کے ذریعے اس طریقے محلت کو زندہ کریں اس طریقے محلت میں اللہ نے تربیت رکھی ہے اللہ نے صاحب فرما دیا ہم ہدایت دینے کے لئے میں ترجمہ کر رہا ہوں ہم ہدایت دینے کے لئے یہ دیکھیں گے کہ اس نے جہر میں طریقہ کیا اختیار کیا ہے ہر محلت ادایت نہیں ملے گی ہدایت کا طریقہ ہدایت کی محلت وہ مزاین ہے اللہ کی طرف سے اور وہ طریقہ وہ ہے جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے حفل یقینوں کو بدلنا ہے اس یقین کی تبدیلی کا اس یقین کی تبدیلی کا واحد طریقہ اور واحد سبب اس کے علاوہ کوئی سبب نہ سوچنا نہ عملن کرنا واحد طریقہ واحد سبب ایمان کی تقویت کا وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے اور صحابہ کی طرح ہر ایمان والے کی خوش آمد کر کے اس کو مسجد سے باہر کے دکھرے ہوئے معافی معاہول سے شکلوں کے اور اسلام کے معاہول سے معاشرے کی ظلمتوں سے اور گناہوں کی گندگی سے نکال کر ایمان دیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں جمع کرنا ہے اس کے علاوہ ایمان کی تقویت کا کوئی طریقہ کوئی سبب ہمیں صرف میں نہیں ملتا اس کے علاوہ ہمیں صرف میں کوئی طریقہ نہیں ملتا میری بات بہت بہت سے سننا اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں ملتا کہ ایمان کی تقویت سے طریقہ کیا ہے میری بات یاد رکھنا یہ ایمان صرف دعاوں سے نہیں بنے گا جسی جائے دعا مانگو سسیدی بات ایمان کی حقیقت کو دعاوں کے تاتھ مانگا گیا ہے لیکن طریقہ محند طریقہ محند اتیار کرتے ہوئے دعا نہیں ایمان سمجھے لے اللہم اینی اثرگا ایمانی یواشر قلبی ہے اللہم اثر سے وہ ایمان چاہتا ہوں جو ایمان مل میں رج بس جائے لیکن طریقہ متعین کیا ہے اور سارگان معمول نقل کیا ہے حیات اس صحابہ میں اگر پڑھا کرو احتمام سے تو ملے گا کہ صحابہ پر جشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لاکر جوڑنے کے لئے ہوتا تھا صحابہ پر جشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لے لاکر جوڑنے کے لئے ہوتا تھا کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ نو من ساعتن کچھ دے کے لئے ایمان لے آوے چلو ہمارے ساتھ حضر پر ایمان لائیں گے آو ہمارے ساتھ حضر پر ایمان لائیں گے صحابہ جلان کا معمول ہے ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور جو جہاں ملا اس کو دین کے بعد پہنچا کر یہ سنجھے کہ میں ذمہ داری اپنی پوری کر چکا ہوں کہ میں نے جکانے بات ٹال دی میرے دوستو حضرزو کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک وہ سو فیصد دین کی بات کے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقہ ابلاغ سے دینی میزاری پوری لیہوں آپ لاکھ چینل بنالیں اسلام پہنچانے کے لیے نہیں ہرگز نہیں ہل سمادہ سے اسلام نہیں پھیلے گا اسلام کے معلومات پھیلے اسلام مسلمان کے اسلام کو لیکر فیلے سے پھیلتا ہے اسلام مسلمان کے اسلام کو لیکر فیلے سے پھیلتا ہے اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء اور صحابہ کے لئے یہ آلات اور یہ طریقے سب سے پہلے ان کے لئے مہجا کرتے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اسی کام کے لئے تھا کہ لو یہ طریقے یہ آلات لو اور یہ علم لو اٹھتے جاؤ نہیں آپ ابن صحابہ کو امت سک اسلام ہو جانے کے لئے محض حرکت پر ڈالا ہے تو میں علت کر رہا تھا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی تزدید کا جو اصل سبب اور طریقہ ہے وہ صحابہ کی طرح گشت کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لاکر جوڑنا صرف واحد طریقہ اور سبب یہ ملتا ہے ایمان بخالی ہم دلالے خود فرماتے ہیں کہ ایمانی مجالیت ایمان کی تقویت کا سبب ہے اور اس کے لئے ایمان صاحب نے معال ابن جبن ربی اللہ تعالیٰ لقل کیا ہے کہ معال ربی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسجد میں ایمان کے رب سے قائم کر کے کہتے تھے ایمانی حلقوں سے ایمان بنا کرتا ہے تیجھے میرے دوستوں بزرگ عزیزو میں تو بار بار مجمع سے ہر جگہ یاد کر رہا کہ اپنے کام کو اللہ کے واسے سنت کی طرف لے کر آؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ سب سے پہلی سنت سب سے پہلا طریقہ وہ یقین کے سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ صحابہ صاحب پرگش کر دے اور کہتے ایمان کی تجزی ایمان سیکھنے کا عنوان پرگش ایمان سیکھنے کا عنوان پرگش ملاقع دے گش ملاقع دے کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آجیں اور حضرت حیاتی صحابہ میں ایمانی مجالس کے بعد جو واقعات نکل کیے ہیں صحابہ سے کہ ایمانی مجالس کا موضوع کیا ہو کہ ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا کہ ان کے یقینوں کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے ماتی نقشوں سے اور ہر چھوڑی بڑی مخلوق سے ان کے یقین کو ہر چھوڑی بڑی مخلوق سے خالق کی طرف پھیرو یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے ہمارے جوڑنے کا ہمارے جوڑنے کا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے یقینوں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیلنے کی کوشش کی جائے یہ ہماری ایمانی مجالس کا عنوان ہے یہ پورا مجمع دے کر لیں کہ کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں اور کسی مومن کو مسجد میں باہر نہیں چھوڑیں گے میں نہیں کہتا کہ تم مجھے کھیج کے لاؤ فکر کے لاؤ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر کی غم اور جاہت یہ ہو کہ کاش یہ کاش مسجد میں آجا گے مزہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوگا صاحبوں کو بیٹھ ہوگا دیکھتا فرمایا کہ آج اللہ نے تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا اندہ کبھی نہیں کھلے گا کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا یہ فرمایا آپ نے کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا جو آج اللہ نے تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے کھلا ہے کیونکہ میرے دوستو حضیدو تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ وہ حاصل مسجد ہے بات کا مہتانا تبلیغ نہیں ہے بات کا مہتانا تبلیغ نہیں ہے اٹھا کر معاقل میں لانا تبلیغ ہے اٹھا کر معاقل میں لانا تبلیغ ہے بات مہتانا تبلیغ نہیں ہے معاقل میں لانا تبلیغ ہے آپ اندرد کیجئے کہ مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل میں بکریوں کے جرانے والے کو ایک بھیڑیے دے ایک بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر کے بکری کو پکڑا جرواہے نے بکریوں پر شلو لیا بھیڑیہ وہیں پیٹ گیا اور کہنے لگا جرواہے سے اللہ نے مجھے خودیہ رسول نے چھل دیا جرواہے نے کہا ہائے حیرت جرواہے نے کہا یہ کون جس آجم کی بات ہے اللہ کو خدرت ہے جس چیز سے جس مخلوق سے جس کسر سے جس جانور سے جو چاہے ملوانے یہ کون جس حیرت کی بات ہے یہ کون جس حیرت کی بات ہے مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ میں تجھ سے جس ہی زمانے بات کر رہا ہوں مجھے حیرت اس پر ہے کہ احمد کے نبی وہاں سے بیوکر قصر سنا رہے ہیں صحابہ کو تم یہاں سے ملو فیر رہے ہیں تو وہاں جا کر تو وہاں جا کر اللہ کے نبی سے ملعقات کر کے تمہیں نے ملعقات سنتا یہ کہہ کر دھیڑیہ نے چرواہے کو ماں اس کی بگریوں کے دور مدینہ سے مدینہ کی طرح روانہ کیا یہ مدینہ پہنچے کہ بگری ایک طرف میں محسوس کی گئی آج سنت میں حاضر ہوئے سنت سنت سنایا فرمایا نہیں تھیر جاؤ میں سارے صحابہ کے جمع کروں آپ نے اعلان فرمایا سنت سنت جامعہ سنت صحابہ جمع ہو جائے سارے صحابہ جمع ہو گئے فرمایا بتناو کیا واقعہ پیش آیا ہے میں حضر رہا ہوں کہ انسانوں سے ہٹ کر انسانوں سے ہٹ کر ذنات اور کرندوں کا بھی کام یہ تھا کہ اگر کوئی کہیں جنگل میں بھی راستہ نظر آ جائے تو اس سے بھی مجھنے کی طرف دیں مکرم بن عبی جہل مکرمہ ابو جہل کے بیتے یہ بھاگے اسلام سے اسلام کو بلنی کرنا اگر یہاں مکہ میں رہا یہ تو قبل کیا جاؤں گا یہ مسلمان ہونا پڑے گا یہاں اس کے لاب کا راستہ نہیں رہا یہ بتا مکہ کے موقع پر یمن کی طرف بھاگے جان بجا کر وہاں یہ تو تھا نہیں کہ میں تاجیر ہوں میں تجھے کاشکار ہوں میں تو ملازم ہوں وہاں تو جو آنچہ نہیں تھا یہ الفاظ وہاں تو جو آنچہ جیتا تھا وہ یا ندی کا امتی یا اللہ کا بندہ اللہ کے بندگی پر اور ندی کی سنت پر کہاں بھی یہی تھا کہ جو جہاں جس حال میں ملے اس کو دعوت دینا اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھے جاتا تھا کہ ایک آدمی دکان پر آخر سامان کس لے کر میں جائے خدای کے پتن ایک ناجیر پر اس کا کیا غم ہوگا جو صحابہ کو اس لغم ہوتا تھا کہ ایک آج میں ہاتھ سے نکل گیا ہم تو ابھی تفضیق کو تنظیم سمجھ کر کہ یہ کچھ کلمہ نماز ستیکھنے کا کام ہے اس میں لگ جاؤں تاکہ مدرسے میں تو داخلے کی حمر نہیں ہے اور یہ کوئی پڑھانے والا ملے گا نہیں جلے چار میرے پر کچھ سیکھ لیں گے پھر اپنی ذاتی زندہ کی چین پر گزاریں گے اس کو لوگ تفیر سمجھتے ہیں ہماری آج صاحب تو بہت پہلے فرما چکے کہ میرا کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ کلمہ نماز ستیکھ کرنا اس کام دے میرا کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ میں تو چاہتا یہ تھا کہ یہ امت دین کی دعوت کو لے کر عالم افکرہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کتنے قرح کر کے ذریعے ان کے دن میں وہ دین کی بختگی پیدا کرتے وہ دین کی بختگی پیدا کرتے کہ یہ بڑی بڑی بات چاہوں سے ٹکرا سے ان کے دی پر آنچنا آتی میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں نے کلمہ نماز کی تحریک بنا لیا جب کشتی کرنے والا بات پان جب کشتی دوبنے لگی اور سمنہ میں دفان آیا سہل اکرمہ نے کہا یہ میرا کیا ہوگا میرا بچا ہوگا کچھ سامان کشتی دوب رہی ہے جب کشتی والے نے کہا کہ کیوں دوبنے سے در رہے ہو کلمہ 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 نہیں کرتا کیوں در رہے ہو تم کلمہ اخلاف کہتو بچا ہوگے تو دیکھے بارے پوچھا کشتی والے سے کہ یہ کلمہ اخلاف کیا ہے کشتی والے نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہتو بچا ہوگے کہ اچھا یہاں بھی تو کلمہ پڑھوارا میں اس کلمہ سے بچے تو بھانا ہوں مکہ سے یہ کلمہ پڑھوں گا تو اسمانہ پڑے گا یہ کلمہ پڑھوارا میں اس سے بچ کرتو بھانا ہوں مدینہ میں بھی اس سے بچ کرتو بھانا ہوں مدینہ لیکن اس سے بچ کرتو بھانا ہوں مدینہ اشتی والے نے کہا نہیں تم لا الہ الا اللہ بچا ہوگے ادھر اس نے تعبت دی ادھر بیوی نے زائل پر کفرہ لیے سوز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اقلام قبول کیا آپ نے صاحب سے پہلے فرما جائے دیکھو اقرامہ آ رہے ہیں اب وہ جہل کے پیسے ان کا اقرام کرنا ہے اور اس کے بعد کو برا ہمس کہنا کہ آنے والوں کا ایتہ اتبال کرو یہ وہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو کہ ہم تو سمجھے دیکھیں کہ ہم سے باقی تو بندے لیں گے یہ اللہ علیہ وسلم اقرامہ سے اس طرح میرے کہ آپ بھوٹ کر آئے ان کی طرف خیسن کر آپ کی جسم پر جادر نہیں تھی کیسی طرح آ کر بیٹھ رہے میں حد کر رہا تھا ایک بات یہ نہیں دعوت لیلی چھوڑ دیا دعوت لیلی چھوڑ دیا ان کو ماحول میں لے کر آؤ ہمیں دعوت کی صرف نہیں بہت کسے ہیں ساتھ پہنچانا تک لیلی چھوڑ نہیں یہ دلے مہتانا تبلیغ ہے اور دلے مدر نہیں جگہ مرزی دے یہاں لاکر یہاں ایمان کی تعلیم دو یہ ایمان کیسے کی تین اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا پسنے والے مسلمانوں کا یقین شکلوں سے حکموں کی طرف سیرنا یہ ہمارا کام ہے کہ صرف سے پہلے ایمان کی تعلیم دو مگر یہ بہت جاتا ہے کہ ایمان کی تعلیم کتب خانوں سے اور کتابوں سے نہیں ملے گی یہ ایمان کی تعلیم یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ملے گی یہ اصل چیز ہے یہ اصل چیز ہے کیونکہ ہر چیز میں بختگی اور حیات پیدا کرنے کے لئے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ مرغی کے اندروں میں حیات دانے کے لئے مرغی کے فروں کا ہونا ضروری ہے بلکل خدا کی قسم اسی طرح انسانوں کے اندر دین حیات دانے کے لئے فرشتوں کے فروں میں ہونا ضروری ہے اور فرشتے صرف خود مجلس کو کہتے ہیں جو مجلس مجلس میں لگا جاتی ہے جو حلقہ مجلس میں لگا جاتا ہے حدیث میں سراحہ سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان اور قبیلے کے لوگ جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پورت اور آدمان تو ان کو کھیر لیتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر مخلوق کے لگاں ان کے لئے سرماتے ہیں یہ تو یعنی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کے لئے کوئی اور طریقہ بھی ہے عقل تسلیم نہیں کرتی اس کے لئے کوئی اور بھی طریقہ ہے اتنے میرے بزرگو دوستہ عزیزو کوشش کرو اس بات کی کہ دعوت دے کر ایمان سکھنے کے عنوان پر نسید کے معاہر میں لے کر آؤ پوری دنیا سے یہی کہا جا رہا ہے صحیح فہمہ بھی نہیں ہے صحیح صحابہ کہیں یہاں آکر ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان بالغیب وصل ہے ایمان بالغیب وصل ہے نظام کائنات اللہ کے تعریف کے لئے ہے جو نظام کائنات کے انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا جس کے انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ابراہیم علیہ السلام نے توجیب کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل کا انکار اس طرح کرو ہر شکل کا انکار اس طرح کرو کہ اس شکل سے مایوسی ظاہر کرو کیونکہ ہم اس شکل سے مایوس ہیں اس طرح شکل کا انکار کرو اس لئے جتاں نظام کائنات ہے اس سب کا انکار کرنا اللہ پر ایمان لانے کے لئے شرط ہے اللہ پر ایمان لانے کے لئے شرط ہے یہ کہ نظام کائنات کے انکار کرو خبرت کے مقابلے میں اگر نظام کائنات کے انکار نہیں کرو گے خبرت کے مقابلے میں تو نظام کائنات ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگا جس کچھ صاحب طور پر یہ بات ہے اللہ مخصر فرماوے اللہ مخصر فرماوے اللہ مخصر فرماوے کہ قابل کی پہچانی یہی ہے کہ وہ آفاں کو گم ہوگا ہے پہچانی ہے یہ قابل کہ جو قابل کو پہچاننا ہو تو دیکھ لینا کہ وہ جان میں زرج میں سجاروں میں کسی میں گم ہوگا اور اگر مومین کو بہت جاننا ہے تو مومین اس کھلونے سے پہلے دن گزر جاتا ہے پہلے دن گزر جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے حضرت مجھے نے کہ اگر جان پر پہنچ بھی گئے تو کونسی بڑی بات ہو گئی حضرت اکران سنوال سنم نے اس کو اشارت کی اندھی کے اشارے سے کٹ آئے تم جان سے پہنچ جو سنجھو کہ ہم آگے بڑھ گئے اس کو اشارت کی اندھی کے اشارے سے کٹ آئے یہ اشارہ نہ آئے بات اندھی کا اشارہ تھا نہیں یہ ان جان اس گرد ستاروں کی حیثیر بتانے کیلئے موجودہ ظاہر ہوا تھا کہ اس موجودہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طریقوں کی طرف گلارے ہیں یہ طریقے یہ طریقے ان گردھندوں کو اس طرح ساتھ دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بچے رہے سے میں گھر بناتے ہیں ایک امولی پیسے ہیں ہم دور جاتا ہے باقی کہہ رہا ہوں صدا کی قسم اس نظام کائنات کی سبر سے کوئی حیثیت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت سے کے لئے بزا جیا کہ توجیح کیا ہے کہ سب کا انکار کرتے چلے جاؤ قدرت کے مقابلے میں پھر یہ نہیں ہے کہ انکار کرنا ہے ایمان ہے کہ نہیں انکار کرنا ایمان نہیں ہے ضرورت کے وقت ضرورت کے وقت اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والی مدد کا انکار کرنا یہ ایمان ہے یہاں تیمان میں انکار نہیں منا ہوا ہے نمرود کا انکار شکلوں کا انکار کتنی شکلیں بنی ہوئی تھی سب کو توڑا سب کو توڑا کہ شکلیں ان شکلوں کو توڑا اس لئے ہیں کہ شکل سے متعلق تمہارے مسائل نہیں ہیں اچھا دی ہمارے مسائلے شکل سے متعلق نہیں ہیں اور اپنا وصلہ آپ جبریل سے کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جبریل بھی شکل ہے مد بھی شکل ہے ہمیں تو آپ نے شکلے سے روک دیا نہیں ایتا نہیں ہو سکتا کہ میں غیر متعلق شکلوں کو توڑ کر کسی متعلق شکل سے امید کروں اس لئے ابراہ میرے السلام کا ایمان سر کیا نہیں تھا کہ شکلوں کا انکار کر دیا بلکہ ایمان یہ تھا ایمان یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نے جب آدموں ڈالے جانے سے پہلے اپنی مدد پیش کی کہ فرمائے کیا حکم ہے فرمائے امہ علیہ قفلہ ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے جبریل اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں ہیں نبیوں کی طرف آتے ہیں حکم سے آتے ہیں اور سب سے بڑی مخلوق ہیں اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ دیکھنا یہ تھا کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے اس لئے اللہ نے آپ کو براہراج حکم دیا ہے اللہ نے آپ کو حکم براہراج دیا ہے دیکھو میرے دوسرے دیدوں میری آپ سب سے عاجزانہ مخلطانہ والحانہ درخواست ہیں کہ اپنے مذاکروں میں ایمانیات کو غالب رکھو یہ اس کام کا انتیاز ہے معلیات صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا تحریک ایمان نام رکھتا کیوں اس لئے کہ ساری بیدینی دو وجہ سے ہے یہ اللہ کے غیر سے محبت ہے یہ اللہ کے غیر کا تحصر ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے بیدینی کی دو قسم کے لوگ بیدین ہوں گے اللہ کے غیر سے متحصر ہونے والے اللہ کے غیر سے محبت کرنے والے یہ غیر ہوگئے طریقہ ان کے تحصر کی وجہ سے یہ غیر ہوگئے طریقہ ان سے محبت کی وجہ سے دونوں چیزیں ایمان کی خلاف ہے کہ تمہیں کوئی ممین ہوئی نہیں سکتا جیسا ہوا اللہ کے رسول اور ان کے طریقے تمہیں اللہ کے غیر سے جانے اللہ کے غیر سے جانے محب نہ ہو جانے تم ممین ہوئی نہیں سکتے تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم محبت کے معاہل میں دا کر یہاں ایمان کی دعوت جم کر دو اور ظاہری شکلوں سے یقین کھل کر ہٹایا کرو بے تاثر بودا کرو ہی نہیں متاثر مت ہوا کرو کھل کر ترحید دیان کرو اللہ کے یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اس کی دعوت روزانہ جم کر دیا کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری طبیعتیں قصہ کھانی کی طرف جا رہی ہیں قصہ کھانی کی طرف جا رہی ہیں اللہ کی ترحید تو بیان کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے سارے ساری حسان کی بنیادی بان کریں اس لیے سب سے پہلے کام یہ ہے کہ شبلوں کا انکار کرو اور شبلوں کے انکار میں شبلوں کا انکار جھکیا کرو وہ سحابہ کے واقعات سے کیا کرو ہاں یہ نہیں اللہ کے غرض نہیں ہوتا نہیں ہوتا کہے کے نہیں اللہ کی غیر سے نہ ہونے کے کیا واقعات ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے اس میں اس کیلئے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں ایک سامر آگے ہز کی آگے ارسی اللہ انتوں میں خارج کھیل گئی ہے فرمایا کیسے کہ ایک کو ہوگی جی پر سب کو ہوگئی آپ نے فوراً اس شر پر اگالہ اندر سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک انتوں میں خارج ہوئی ہے فرمایا کہ پہلے انتوں خارج کہاں سے ہوئی اور پہلے انتوں کو کہاں سے ہوئی اللہ کا عمر ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمر ہوا دنہا ایک کے لئے پھیل گیا سب نے نہیں اللہ کے نظام ایسا بے قابل نہیں ہے کہ عمر ایک کے لئے کیا اللہ نے اور پھیل گیا خارج سبوں دو میں ایسا نہیں ہوگی آپ نے فوراً فوراً اطلاع فرمائی یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات کہیں گے تو باری شوقی نہیں ہم جمکہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ماہر موسمیات سے نہیں ہوتا ایک ایک قطر اللہ کا کی طرف سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے ایک ایک قطر اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے ماہر موسمیات کوئی چیز نہیں ہے یہ کہیں گے بارش ہوگی یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی خدا کی قطم ان کے کہنے نہ کہنے سے بارش کے ہونا نہ ہونے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے صاحب قرآن میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کم قائم ہوگی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کم بڑھتے گی سیدھی بات انکار کرو جم کر کہ نہیں جانتا اللہ کے غیر کہ بارش کم ہوگی اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ فنہ ستاری کے وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے یہ کفر ہے اس کو کفر کہا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی وجہ سے بارش کھا جو ستاروں کی وجہ سے بارش کھا یہ ستاروں کے علم سے ستاروں کے علم سے کسی بات کو سنجھے یا سنجھائے اس کا چھکانہ جہنم ہے کیا میں کسی حیرت کروں عام ہے مسلمانہ میں عام یہ نجنی سے پوچھو کیا کہتے ہیں پیشنگوئیاں دیکھتے ہیں آت کی لکیرے دیکھتے ہیں یہاں جب میں جرد دیکھتے بتاؤ کیا قسمت ہے کیا امید ہے کیا اولاد ہے یہاں 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 جب نکلنے رہے گئے دشمن کے مقابلے پر تو نجومی نے کہا میری بات ذرا سن لیجئے میری بات ذرا سن لیجئے یہ وقت آپ کو نکلنے کا نہیں ہے میری بات سن لیجئے یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے آپ میری بات مانئے میں جس وقت آپ سے نکلنے کے لئے کہوں آپ مصد نکلے گا آپ کو کامیابی وجود حضرت ایج نے فرمایا کہ ہمیں تیری مخالفت کا حکم ہے اللہ کی مدد حق ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی اور تیری بات پر جو تیری بات کی تصفیق کرے اس کا کچھ کانا جہنم ہے تیرے کچھ کانا جہنم ہے اس نے فرمایا کہ حدیث میں یہ ہے کہ علم نجوم سے علم نجوم سے خبر دینے والا کافر ہے اور کافر کا چھکانا جہنم ہے صحابہ کو قدم قدم پر آپ نے ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اطواق سے صحابہ کو قدم قدم پر نہ امید کیا ہے نہ امید کیا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی نہیں اس سے نہیں ہوتا اور جب یہ ایک راج پاریش ہوئی اور جب یہ ایک راج پاریش ہوئی آپ نے صحابہ کے لئے صحابہ سے کہ تم میں سے صبح کو بات کافر ہوں گے تم میں سے بات صبح کو مومن ہوں گے صحابہ سے فرمایا صحابہ کے لئے کفر کوئی معاملی چیز نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابہ ہی کافر ہو جائے کہ ان کے نزید وہ تو اسلام میں آنے کو سمجھتے دے کہ ہم آگ اس سے نکل کر آئے ہیں وہ کفر کو کفر نہیں کہتے دے وہ کفر کو آگ کہتے دے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں دعاق کو دوائے پہنچ کر جائیں ممکن ہی نہیں ہے دنیا کی آگ کو اللہ کی تحید کے لئے صرف اس سے باتاش کیا ہے کہ جو کفری ہم ذکرانے چاہتے ہیں وہ ہمیشہ بھی آگے یہ دعاق کو باتاش کر لینا تو تشکل نہیں ہے جہنم کی آگ کو ایسا یقین جہنم کی آگ کا ایسا یقین کرتے تھے کہ ان سے ایک شرکی آقلمہ کہلوانے کے واسے خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے حضر بلال کی واقعہ ہے کہ گرم ریج پر پسیدہ جاتا تھا گرم سنی آسر جنی پر پسیدہ جاتی تھی آگ ان کی چرکی سے پوچھتی تھی لیکن وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ سنے کو شرک نہیں کرتا تو معلوم ہے کہ جہنم کیا کی جلد سفر ہے تو صحابہ کفر سے نکلنے کو جہنم سے نکلنے سمجھتے تھے لیکن آپ نے کام فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ بارش فلسکاری کے وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا اجھار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لکھنے والا ہے ستاروں پر ایمان لکھنے والا ہے تو میاد کر رہا کے یہ ہمارے کام کا بنیادی بنیادی تفاظہ ہے کہ ہماری مساجد میں اب یہ معمول شروع ہو جائے اب کسی مجزد کو اس کی بجائش نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں میں سب نکل کر مجزد کو عمل کے خالی چھوڑ دیں میں جو کچھ عد کر رہا ہوں کرنے کے لئے آج کر رہا ہوں اس کی بجائش نہیں ہے تم نے اگر مسجد کو عمل کے خالی چھوڑ دیا تو تم ملاقاتوں کے لئے کیوں جا رہے ہو ملاقات براہ ملاقات تو نہیں ہے ملاقات براہ مسجد ہے کہ اللہ کے دھر کے طرف قدم اٹھوانا یہ یقین کی تبدیلی کی طرف رجبہ ہے ملتو محلیہ ساکھا ملفوز ہے کہ کانے بعد دالنا تبلیغ نہیں ہے ذلو موطار میں تبدیل ہے وہ ذلو موطار میں کی جگہ مسجد ہے یہاں لاکر مسجد سے باہر کے جس میں مادن عشر پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالو اپنے دلوں سے بھی اور دوسروں کے دلوں سے بھی اور ایمان کی تعلیم دو عقائد سکلاؤ ہمارا یہ دعوت تعلیم کے ساتھ ہے سب سے پہلے عقائد کی صحیح عقید کی تعلیم ہے ایمان کا حفظ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یہاں لاکر کلمہ سکلاؤ اور صحیح عقیدہ سکلاؤ یہ نہیں جہاں ملا اسے دین کی بات کیوں چھوڑ دیا یہ کچھ نہیں یہ طریقہ ہے خلاف سنت ہے اور یہ طریقہ صحابہ پہ ہے طریقہ کے خلاف ہے کہ ہمیں صحابہ کی صرف میں نہیں ملتا ہمیں صحابہ کی صرف میں ملتا ہے ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ آؤ کیا کریں گے ایمان لائیں گے رب پر تو میں نے آج دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی احفقات کے ساتھ سنجھانے کی کوشش کروکے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے شبلہ کے یقین نکالا ہے ہمارا کام ہے یہ کہ مجید کے معاہد میں لاکر جہاں بیٹھا کر شبلہ کا یقین ضرورت سے نکالا ہے کہ کھلنوالی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کا ذاقتہ کہ خیلنے کا ذاقتہ کائنات نہیں ہے یہ ذہن سے نکال لو کلیسہ بیان کر رہے تھے کہ دنیا تو ہماری ضرورت کے لئے ہے لو جنیا اگر یہ دنیا ضرورت کے لئے ہوتی تو ہر انسان کی ضرورت بری ہوتی کتنے ضرورتوں پر ہو رہے ہیں کتنے ضرورتوں پر ہو رہے ہیں دیکھو میں یہ بہت یاد رکھنا ضروریات ضروریات اگر ہماری اسواب سے پوری ہوتی تو کوئی آدمی پریشان ہاتھ مظل نہ آتا دوائیں کھا رہے ہیں شبا نہیں ہے ح disturbance حقومت منا رہے ہیں حفاظت نہیں ہے حکومت میں منا رہے ہیں عزت نہیں ہے زمینیں منا رہے ہیں غلہ نہیں ہے شادیاں کر رہا ہیں اولاد نہیں ہے انہوں نے دیکھو آسوا کی دنیا اگر اللہ نے کہیں ایک وعدہ یہ کر لیا ہوتا کہ میں اتنے شکروں سے یہ دینے جاتا ہوں تو دنیا میں کوئی پریشان ہرaf رہتا ہے نا ایک وعدہ کافی اللہ کا سو وعدہ کریں وہ بھی ایک وعدہ کی طرح ایک وعدہ کریں سو وعدہ کی طرح دیہا انتا ایک وعدہ کرنا سو بھالے کرنا برابر ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے اور نظری آرہا ہے کہ اگر ایک شکلوں سے کاملہ بھی ہوتی تو دنیا لکھیں ناکامنا ہوگا سب سے پہلے یہ سکتایا کہ نظام کائنا ضابطہ نہیں ہے نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے نظام دین ضابطہ ہے اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے سب سے پہلے کاملنے کی چیز یہ ہے کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے نظام دین ضابطہ ہے نظام دنیا ضابطہ نہیں ہے اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے کیونکہ کائنات دنیا ہیں سورہ جہر ہو جی نہیں ہے کہ سورج گرن ہو رہا ہے سورج گرن ہو رہا ہے جان گرن ہو رہا ہے جارے میں یہ بات ہو رہی ہے سوق بچارے سائنس دانوں کے چیزے چلتے ہیں چلو جہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے پوچھے سائنس دانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہوجاتا ہے یہ اس کی بقوات ہے اس کی پیچھے پیچھے سب چل رہے ہیں صدر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کوئی جو بتایا تھا آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ جان سورج کا گرن ہونا اب وہاں کے غصے کا موقع ہے اس وقت سب کو عبادت سے لگ جانا چاہیے یہ عبادت کا وقت ہے اللہ کو منانے کا وقت ہے جان اور سورج پر اللہ کا غصہ اس کا غصہ نازل ہو رہا ہے باقی کہہ رہا ہوں خدا کی غصہ ساں انسانوں کے پیچے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جانیں گے دور لے جانیں گے یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ نظام کائنات مسئلہ اللہ کی خدرت ہے یہاں آج کا احساب فرماتے ہیں محضر فرماتے ہیں کہ نظام کائنات میں خدرت نہیں ہے خدرت تو اللہ کی ذات میں ہے نظام کائنات خدرت نہیں ہے خدرت اللہ کی ذات میں ہے نظام کائنات تو خدرت سے بن کر خودرت کے نادے ہیں تم اس سے لے کیا لوگے یعنی اس سے کیا لے لوگے اس سے اگر تم پڑھو گئے تم اطلب ملے گا کیا اس خون کے لئے نظام سے ملے گا کیا اس خون کے لئے نظام سے ملے گا کیا اس لئے میرے دوستوں عزیزوں ایمان سیکھنا ہے تو شکلوں کو انکار کرنا پڑے گا اور اگر صاف بات شرک سیکھنا ہے تو پہلے شکلوں کو انکار کرنا پڑے گا اس کا لئے کوئی راستی نہیں سیا گا اس کا لئے کوئی راستی نہیں ہے یہ میں آت کر جبا ہوں کہ آپ میں صحابتیں فرما دیا جو یہ کہے گا کہ اکتتاری کے وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے صرف ایمان اکنے والا ہے صاحب فرما دیا اس لئے سب سے پہلے کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس یقین فاصل کو دلوں سے نکالو اس یقین فاصل کو دلوں سے نکالو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے اس یقین فاصل کو دل سے نکالو کیوں اگر جلزلے آئیں گے نا زنین پر تو سائنس نہ سمجھائیں گے ملوک کو دیکھو ہم مجھے بتائیں گے جلزلہ کیوں آتا ہے حالانکہ جلزلے کا سائنس کوئی تعلق نہیں ہے جلزلہ کا تعلق کسی نہ سے کسی اسکول میں کسی کالیج میں کسی ایوریسٹی میں کہیں کہیں ہے کچھ کہنا ہوا تھا کہ امہ زمین کو بلاتے ہیں جب زمین پر دلزلے ہوتے ہیں جب زمین پر جنہ ہوتا ہے امہ زمین پر ہلا کہتے ہیں کہ زمین برداشت نہیں کرتی کہ یہ کچھ جو مسلمان کے تجلہ کرنے کیلئے بنائے گئی چیز امہ کی عبادت کیلئے بنائے ہیں میں زمین کو دھو ہوتا ہے آپ نے دھو ہوتا ہے تا فرما دیا جو عدت لیے الارض و مسجدوں و طہورہ کہ ساری دنیا کی زمین میرے لئے سجدہ بنا دی گئی ہے جہاں چاہو سجدہ کرو جہاں چاہو سجدہ کرو پوری زمین میرے لئے سجدہ بنا دی گئی اور پوری زمین میرے لئے پاک کر دی گئی ہے آپ کو خدوصیت دی گئی ہے جس لئے امبیاء ہے جس لئے امبیاء کے قومیں اپنے اپنے محافظ میں عبادت کرتی تھی اپنے 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 اپنی عبادت دوحہ میں عبادت کرتی تھی اس امت کے لئے یہ امت جہاں چاہاں عبادت کرے کیوں؟ اس لئے کہ زمین اللہ کی ہے پھر زمین پر اللہ کے چواہر کسی کی عبادت کرنے کا حقیل نہیں ہے کسی کو آپ میرے گھر میں رہ کر وہ کھرے دی جو میں چاہوں گا آپ میری دکار میں بیٹھ کے وہ بیٹھے دی جو میں چاہوں گا اس کی کام کن جائش ہے کہ زمین اللہ کی ہے سوچتے کے لئے بنائی گئی ہے تو اس پر رہ کر اللہ کے غیر قرآن میں جھوکے ممکنی نہیں ہے قائم اللہ کہیں گے کہ زلزل آنے کی وجوہات یہ ہیں پھر یہیں سے مسلمان سمجھ جائے گا کہ زلزلوں کے اور نظام کائنات کے تغیرات کے نظام کائنات کے تغیرات وہ نظام کائنات ہے یہ اللہ سے قاتلنے کا اور اللہ سے دور کرنے کا واحد راستہ ہے اس لئے میرے دوستوں میں کہہ رہا ہوں بہت حقیب سے کہ شکلوں کا انکار کیا تو روک دور کے مقابلے میں کہ قلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کا ذات کہ اس کی کرنے کا ذات نظام کائنات نہیں ہے کہ کرنے کا ذات نظام دین ہے اللہ کا دین ذات آئے اللہ کا دین ذات آئے کہ دین میں تبدیلی نہیں ہے نظام کائنات میں تبدیلی آئیں اللہ نے خود فرما دیا لَا تَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِلُقَيِّم کہ اللہ کے ذاقصے میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ اللہ کا ذاقصہ اللہ کا دین ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے اس نے میرے دوستو عزیزوں ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہی کام کروایا ہے سب سے فہرے تیرہ سال نبوت کے تیرہ سال نبوت کے تیرہ سال نبوت کے سنوں تیریس میں سے اس میں صرف سوحید ہے نماز آئی ہے لیکن نماز ناقص آئی تھی نماز کامل ہوئی ہے مدینے میں آ کر صرف نماز اللہ کا مقرآن میں لے گئی ہے کیونکہ نماز ایمان ہے نماز کو قرآن میں ایمان کا آئے کہ نماز سے وغیر ایمان نہیں ہے یہ نماز ایمان کی طرح نماز ایمان کی طرح شرط ہے مسلمان ہونے کے لئے یہ نماز سے یقینی کوئی چیز نہیں ہے یہ چین وجوہات وزرسی ہیں قرآن میں نماز کا نام ایمان سکھنے قرآن میں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا نماز کو ایمان کا آئے یہ نماز مکمل ہوئی ہے مدینہ مدرہ میں آ کر بنا مکہ مکرمہ کی جو نبوت کا اثر وقت ہے وہ صرف توحید ہو توحید توحید ہی توحید کہ کلنے والی ذات اللہ کی حق جگہ سے نہیں ہوتا اس کو اتنا کہلوایا گیا اور اس کو اتنا رٹھوایا گیا کہ اس کے بعد آپ جو چاہے شکل پیش کر دو یہ نہیں شکلوں سے نہیں ہوتا کلنے والی ذات اللہ کی ہے انبیاء سے بھی نہیں ہوتا انبیاء سے بھی نہیں ہوتا سب کی بات ہے نبیاء سے کوشش میں ہار جاتے ہیں نایوس ہو جاتے ہیں جب بے اثر ہی ہوتا تو کونسی دنیا میں شخصیت ہے جسے ہونے کی امید کی جا رہے کونسی شخصیت دنیا میں رہے گئی کہ جسے ہونے کی امید کی جا رہے مدر کرم صلی اللہ وآلہ وسلم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابو تعلیم کلمہ پڑھ لے جی جاتے محبت ہے یہ جہنم سے بچانا ہے ججا کہیں گے وہ انتہائی خوش آمد کر لی نہیں کہ نہیں آپ کی کہتا نہیں ہے وہ تو ہماری چاہت کریں ہم چاہیں گے تو کریں گے ہم چاہیں تو اجازت دیں گے آپ جا رہے ہیں کوئی خدر کر دیں ایک ججا کے خاتل کو تو آپ خندر کروانا چاہتے ہیں اور ایک ججا کو آپ خندر پڑھانا چاہتے ہیں وہاں معاملوں دور آئے کہنے کی جا رہے ہیں یوں ہو جائے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اپنے ارادوں میں اپنے ارادوں میں اپنے تعرف کے لیے ناکام کرتے ہیں میں بڑی بات کہہ گیا ہوں تو خورت سننا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اپنے تعرف کے لیے ناکام کرتے ہیں پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے کاؤں میں ناکام ہو کر یہ کہیں کہ وہ اصل میں آتفاق پورے نہیں تھے وہ اصل میں حکومت کے ساتھ نہیں دیا اصل اگر مسلمانہ کو حکومت ساتھ دے جاتی تو یوں ہو جاتا اگر یہ یوں کرنے سے تو یوں ہو جاتا آپ نے فرمایا ہے اے عائشہ اگر تُو نے یوں کہا کہ یہ کاؤں یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تُو نے اپنے پر شیطان کے دروازہ کھو دیا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو نبی ہے نبی اللہ کے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں سارا خلاسہ کائنات ہیں کوشش ایک طرف یہ ہے کہ پر غشبہ قدر کرتے ہیں میرے جزے حمزہ کوئیوں نے اس طرح قدر کیا ہے اچھا آپ کو اور کیوں کہ اتنا ہوا آپ کو کیسو اسے قدر کردے ہیں فرمایات جہانی لے قدر کردینا لیکن اللہ تعالیٰ نفرشت کو حدایت دے کر ان کو بنانے رضی اللہ عنہ اور ابو تعالیٰ اہل آخر وقت ہے کہ نہیں میں تو اپنی ملت کی اپنی قوت کی ملت پر ہوں جیسے جیسے میرے پاس آگر رکھنا اللہ وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعریف کراتے ہیں میرے پاس آگر رکھنا مسلمان کو مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹے ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لئے کرائی جاتی ہے یہ اتنا احمق نقلا کہ اتنے بجائے ان ناکامیوں سے اللہ کی درست جلنے کے اتنے ان ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یہ اسباب کی تکمین میں لگا حکم کی تعامل میں نہیں لگا یہ اللہ مجھے اسی ناکام کر رہے ہیں کہ مجھے اسی طرح لے جانا چاہتے ہیں وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَا دُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم بڑا عذاب آنے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوڑے چھوڑے جھٹکیشنے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جانے ہیں حالات قادر سے نہیں آئیں گے اس کے تاہلہیت نہیں جاتے اس طرح حالات نہیں لائیں گے حالات اس پر لانا چاہتے ہیں اس کی ترگیز جاتے ہیں لَعَلَّهَنْ غَرْجِعُونَ لَعَلَّهَنْ غَرْجِعُونَ شاعر یہ پرد جانے ہیں شاعر یہ سمجھ جانے ہیں میں نے حدیث پڑھی دیا ہے بھی ایک مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَلْهِمَانِكَ مَثَلِ فَرَزِمْكِ آخِيَكِ یہ فرول ہے سمجھ جڑے رہا آخر کہ مومن وَلْهِمَانِ اس کی مثال گھولے کی طرح ہے یہ اپنے کھوٹے سے بند کر میدان میں گھانت کھاتا کھاتا کچھ طرح چلتا رہتا ہے یہ اس کو یہ دن یاد رہتا ہے کہ میں کھوٹے کے سامتا ہوا جب پاؤں میں چھٹکا رکھتا ہے رسی پوری ہوتی ہے تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے آپ دیکھ لیں یہ تو جانور ہے کس کو آپ چھٹکے لگیں تجارت میں حکومت میں ذراعات میں ملازمتوں میں بیماری کے شکل میں مختمات میں قرضوں میں نہیں جناب میں تو انسان انسان نامید نہیں ہو سکتا کہ نہیں جو اللہ کے جو اللہ کے حقوق پر میں آگئے اس طرح اللہ سے امید کرنی نہیں چاہیے ساری امیدیں شکلوں سے وابستہ ہیں اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نامید ہونا شرق ہے اللہ اور اس کے غیر سے امید جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک دل میں خدا کی قسم نہیں جمع ہو سکتی یہ دھوکے سے اپنا آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں انسانی امید اللہ سے بھی امید ہے نہیں اللہ کے ساتھ بہت غیر ہے وہ اپنے ساتھ کسی دوسری ایک امید کو بتا سکتی کرتی آپ خود سوچ لیں آپ اگر کسی سے کوئی کام کرائیں اپنا ایک وزیر سے بات کی ہوئی ہے ایک ایم پی سے بات کی ہوئی ہے ایم پی کی بات کو وہ وزیر سے شباتے ہیں اور وزیر کی بات کوئی پی سے شباتے ہیں کیوں کہ وزیر ہے اگر اس سوچے گا کہ مجھ سے نہیں کہا اس نے نہیں کہا تو نعرل ہو جائے گا مجھ سے آ جائے گا اس کی غیرت گوانا نہیں کرے گی یہاں کوئی پڑھوئی نہیں ہے کہ امید اللہ سے بھی ہے اللہ کی مخلوق سے بھی ہے یعنی میری بات سمجھ لو کہ اپنے ایک مسئلے میں تو آج جو باتے جمع کرنا سمجھتا ہے کہ نہیں ایک جو کو بتانا جیلے کہ میں کوشش دونوں جگہ کر رہا ہوں آپ دیکھیں میری داکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کسی دوسری آٹھ کے عراج چل رہا ہو تو اس آٹھ کو نہیں باتنے کہ اسے عراج چل رہا ہے کہ یہ برا مان جائے گا کہ بھئی تو میرے پاس کیوں آئے آج کے عراج کرتے ہوئے ہاں جترے لے انسان کی کہ ایک وقت میں دوسرے امید دوسرے امید تو کرتا ہے ایک وقت میں لیکن ایک دوسرے سے چھپاتا ہے کہ امید سے امید اللہ کے مخلوق سے امید کہ یہ دونوں امید ہیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی اور کسی کسی سینے میں دو دیت لانے بنائے نہیں اس لیے ذرا عقل کمل کو استعمال کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگر نبی کسی خیر کا بھی راکہ کرتے ہیں اگر نبی کسی خیر کا بھی راکہ کرتے ہیں تمام جسمانی قوت اور صلاحیت کے باوجود اور تمام اقلاب کے معیہ ہونے کے باوجود کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تسلیتی ایسا مخلوق پر کہ ان کے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت میں اثر نہیں آئی اللہ نے یہ کہتے مانگا تھا نا حضی ملک اللہ علیہ وغیرہ حضی بن بادشاہت میں اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو واقعی صلی اللہ علیہ السلام کہنا کسی کے لئے میں اثر نہیں لیکن اثاری قوت اور اثاری خلافت حکومت نبوت اور جنات سے لے کر ہوا تک ساری مخلوق پر ایسا قبضہ کیے ہوئے تھے کہ جسے جب چاہیں جو کاملیں اتنے اتنے اسباب مہیا ہونے والا وہے خیر کے ردہ کریں وہے خیر کے ردہ کریں کہ اللہ کے راجتے کے لئے سو مجاہی سیار کرنے ہیں اللہ کے راجتے کے لئے سو مجاہی سیار کرنے ہیں شعائے میں سے نہیں اولاد میں دے اللہ کی شان دو بھی میں سے صحبت کی اس میں صرف ایک کو حمل شہرہ سب ہی ہیں خیر کے ردہ ہے اپنی اولاد دیبری پیٹ سے دو مجاہی سیار کرنے ہیں ایک کو حمل شہرہ اور اس حمل اس عورت سے بھی ناقض جسم بغیر روح کا بیدہ ہو گیا وقت سے پہلے اور دایا نے لاکر کرسی پہ ڈالا حالی کہ ذرازت ہے یہ کرسی پہ ڈالے کی چیز نہیں تھی اللہ فرمالے اب قیناہ کرسی یہی جسدن یہاں دو تو کام کو یہ دعا ہے کہ میں اس سے جو جا ہوں کر رہو کہ نہیں تمہاری قرسی تمہاری صلاحیت تمہاری خوبہ تمہارا ارادہ ہمارے ہاں سب سے بڑھے ہمارے ہاں سب سے بڑھے ہمارے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کو یہ سب سے بڑھے چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو کہ ہمارے عمر کے مقابلے میں تمہاری ساری کوششیں سفر ہیں فورا یاد آگیا کہ ہو ہو گی غلطی مادی شکلوں پر مادی شکلوں پر فروضہ کر کے خیر کے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ کہنا شیطان نے بھلا دیا ہے صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ اللہ نے ننان میں بھی بحمل ہونے دیا اور ایک کا حمل ضائع کرا کے بسلا دیا کہ ہمارے ارادے پر ہے تمہارے ارادے پر مقابلے تمہارے ارادے پر نہیں ہمارے ارادے پر ہے میں اکتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تو قرآن نہیں ہے کہا خضر آگیا ہمارے اراد اور کہیں یہ فرمایا سبحانہ وہ تو نبی تھے ناکانی ہوئی ارادے میں اور پورا نبی کے تمہارے ارادے ہو گئے یہاں خوبہ شام ناکانیاں ہیں اور یہ ناکانیاں اللہ سے اٹھو لے جا رہی ہیں مسلمان یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی معاملے میں ناکانی ہو اور یہ ناکانی اسے اللہ کی طرف نہ لائے یہ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ انبیاء عزیز ایک کام پر ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کے وغیر سارے انجاز ملکہ کچھ نہیں کر سکتے کیوں کہ کلمہ واجزہ صرف اللہ کی ہے اگر اس بات کو نہیں کہو گے تو کبھی اپنے حکام سے اپنے اصباب سے کریمہ ہی اس نہیں ہو سکتے جب نبیاء کبارے میں ایک اینجیا کیا سارے انجاز کیا رہ گئی کہ کوئی شکل ہی اسی ہے جسے امید کی جائے کرنواری ذات صرف اللہ کی ہے اور میں ارد کرتے ہوں کہ اس کے کرنے کے ذاتے اس کا دین ہے کائنات ذاتہ نہیں ہے اس لیے ایمان کے تجدید اور اس کی ترقیقہ سبب یہ ہے جو میں نے ارد کیا ہے کہ ہمارے سارے پرانے نئے لوگوں کے مذاکرات کس رخ سے ہونے چاہیے اور مسجدوں کو خدا کے لئے ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی متشورنا کیونکہ یقین کے بندنے کی جگہ مسجد ہے بگڑنے کی جگہ باہر کا ماہور ہے اس بگڑنے کے ماہور سے ارد کر ایمان کے بندنے کے ماہور میں لانا یہ ہمارے گرش ملاقاتوں کا مقصد ہے ہمیں صحابہ کی سرح میں ایک گل رہا ہے ہر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو اس لیے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے بگر علامت تو ایمان ہوتے ہی نہیں ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے یہ ایمان کی جو سب نے پڑی ہے علامت ہے اور جو علامت مطلوب ہے وہ اللہ کی اتعاد ہے اتعاد ہے تو ایمان ہے اتعاد ہی تو ایمان نہیں ہے سب کی بات ہے مومن کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن نیکیوں سے خوش ہونے والا اور گناہ سے غمگیر ہونے والا اس کو مومن کہتے ہیں یہ بات کی ضرور سمجھ نہیں پڑے گی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے خوشی ہو گناہ سے غمگیر ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ایمان ہے مزید بیانات کے لئے www.d-a-w-a-t-a-b-l-i-g-h-b-l-o-g-s-b-o-t-c-o-m مومن کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن نیکیوں سے خوش ہونے والا اور گناہ سے غمگیر ہونے والا اس کو مومن کہتے ہیں یہ بات کی ضرور سمجھ نہیں پڑے گی دیکھو میری بات آج سننا ذرا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے خوشی ہو گناہ سے غمگیر ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ایمان ہے اور میں گتن کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے دل میں اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے یہ ایمان کے کمالی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے آخر درجہ کے حدیث ہے کیونکہ جس روایہ سے میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں اسے منکر کو دیکھیں اس کو جانے ہاتھ سے بدلے اور نہیں ہاتھ سے بدل سکتا اس کی قوت نہیں ہے تو زبان سے بدلے اور اگر زبان سے بدلے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دل کی قوت دعاوں پر لڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس منکر کو بدلوائے اب نہ سکے سکتا ہے دل سے کسی گناہ کے لئے قرنا اور غمقین ہونا اس حدیثوں جو میں نے عقیق کی ہے بھی اس حدیث کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کے دلے اس منکر کے لئے قرآن ہے یا نہیں یہ ایمان کا آخر لگ جائے اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد ذائقے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں خرچ بھی ایمان والے ہیں جناہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں خليبٰ ایمان والے ہیں نہہاز سون جائے کوئی غم نہیں خللی ایمان والے ہیں نہہاز مل جائے کوئی خوش ہی نہیں خللی ایمان والے ہیں نہہرفان ہے کوئی سا Effect Verm命 نہیں ہے یہ کونسا ایمان ہے نہ نیکی کے جو خوشی ہے نہ گناہ کا غم ہے نہ نیکی کے جھوٹنے کا غم ہے نہ نیکی کے ملنے کی خوشی ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ ایمان کچھ علامت کے ساتھ سیاد کرے ہیں بہت ہی آسان بات ہے ایک جماعت آج خدمہ حاضر ہوئی ہے آپ نے ان کی شکل دیکھتا ہی فرما دیا مان کو کیونکہ یہ بہت ہی چھنوکت کی بات ہے کہ جی ایمان کی جگہ دل ہے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے شکل سے کیا ہوتا ہے کہ شکل سے آپ کے سمس کرو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے سنو ہوتے بات میں جا کہہ رہا ہوں نہیں خدا کی قسم شکل سے ہی فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا شکل سے فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا فیصلہ شکل سے ہوگا جن سے نہیں ہوگا جس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے جس کا حال ایک کافر کے دلوار سے بچنے کے وقت دلوار جب اٹھائی گئی کو آپ کو بہت اشرا فرمایا کہ تم نے کیا کیا میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لئے کنمہ بڑھائے تلوار سے بچنے کے لئے کنمہ بڑھائے اور کامی کیا تھا تلوار کا تلوار خلط انے کے لئے نہیں ہے تلوار کا کنمہ بڑھائے تھی تیری تلوار کا مخصص تو پورا ہو رہا تھا پھر تلوار کیوں جنہیں کہ نہیں بھی وہ تو تلوار سے بچنے کے لئے پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تُو نے اس کا جل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا حالاکہ تل چیر کے دیکھے تلوار کی کنمہ بڑھائے تکھا ہوا نظر نہ آیا یعنی مقصد مقصد یہ دا کہ کوئی تل چیر کے بھی دیکھ لے تو فحرہ نکست ہے کہ عالمی مومین یا نہیں ہے مجھے با جانا شنا ایمان کا وجود دل میں نہیں ہوگا آپ کسی کا دل کا آپ نشن کر کے دیکھو وہاں ہی بھی لے گا ایمان ایمان اس کے سر سے لے کر پیر سر صرف سنت کا علیہ ایمان کی حدامت ہے اس کے حدامہ خدا کی ختم پر سنی کچھ نہیں ہے دھوکہ ہے محض دھوکہ ہے اس دھوکے سے نکلو دوسروں کو نکالو کیا ایمان دل کی چیز نہیں ہے ایمان دل کی چیز نہیں ہے ایمان تو جسے سے جائے ہونے کی چیز ہے شکی نہیں سکتا ایمان غم اور خوشی یہ انسان کی حیثی تو ختم پر ہیں کہ اس دن دوروں سے کوئی شبہ نہیں سکتا کتنی بھی اس کے اندر صلحیت ہو یہ غم اور خوشی کو چھپا نہیں سکتا اس کا تیرا بدا دے گا اے غم یہ نا یا خوش ہے ایسا غم کی بات کو ہو تو یہ تیرا خوشی کا نہیں بنا سکتا اور ایسا خوشی کے بات کو تیرا غم کا نہیں بنا سکتا کیوں یہ اس کا اس کا جسم اس کے دیکھے لگے ہیں یہ دھوکہ ہے شکلان کا یہ نہیں جناب اسلام تو ٹھیک ہے اسلام حجاتہ ہوں اللہ بری ملکہ آیا ہوں کہ تیرے جن کا ایمان تیری شکل سے تیری شکل سے ظاہر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو غیر ظاہر ہوگا پکی بات ہے پکی بات ہے اس نے یاد رکھنا اسلام کی علامتوں کو مجانا اسلام کی علامتوں کو مجانا یہ اللہ کی دعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے اللہ کی دعنت سے اشخص اسلام کی علامتوں کو مجانا ہے بعض سننتیں ایسی ہیں جو اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرتی ہے لوگ جاری کو کوئی چیز نہیں سمجھتی حالانکہ زنہ سے بڑا گناہ ہے زنہ سے بڑا گناہ ہے زنہ کبیرہ گناہ میں سے حد ہے اس پر لیکن اس زنہ کی اس زنہ کے گناہ کی کوئی حد ہے زنہ کے گناہ کی کوئی حد ہے لیکن داری کارتے ہیں گناہ میں کوئی حد نہیں ہے یہ ایسا گناہ مستمر ہے جو سوتی جاگتے نماز کرتے احباز کرتے حد کرتے سلاوز کرتے ہر حال میں کس طرح مل رہا ہے کس طرح بجلی اپن کے چلتے رہتے ہیں اور بجلی کا مجھے چلتے رہتا ہے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روح پھیر لیا پانشاہ کا قاسد آج کے پاس آیا اور آپ کا حکم ہے کہ خوات کی طرف سے کوئی آئے تو اس کا اکرام کرو اس کا خیال کرو حکم ہے اس کا پانشاہ کا قاسد آیا آج کی خدمت میں آپ نے سر ممالیہ ہوتے اس کی طرف نہیں دیکھا اس کو برا لگا پانشاہ کا عادتی ہوں آج کے پاس بہجہ گئے جا ہوں جبکہ آپ کو تو ہر آنے والے کو تعاوت دینا اور ہر ایک سے آپ کو خندہ پہشانی سے ملنا اور ہر ایک کا اکرام اور اس کا استقبال کرنا یہ آپ کا کام تھا پھر ایک آج ہی باشر کے ہاں سے آئے باشر کا قاسد ہے اس کو تو ایک اکرام کر کے بھیجنس جائیے کہ یہ باشر کی ہلایت کے ذریعہ بن جائے لیکن حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاسد سے نظر پھیل کہنا پھیل لیا اس نے کہا کیوں لی آپ میں جرے کیوں نہیں دیکھتے آج نے مجھے کیوں رکھتے لیا فرمایا صرف اتنی ہے کہ تنہیں جاری کتائی نہیں ہے نظر تو کرو جب خود اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک اے سے ایک آفیر بادشاہ کی طرف سے آنے والے قاسد سے جس کو دعویٰ کہنا ان کے ہی ضروری تھا وہ صرف پہلے ہوئے ہیں تو ہنے کیا امید ہے کہ آدمی در رخ کریں گے طریقوں پر غیروں کے جنتے ہو اور نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں سچے سچے مسلمان بن کے متلا ہو مسلمان کا انتیاز اس کی شان اس کی پہچان خدا کی قسم سب سنتیں ہیں فرائضی مسلمان کے تعالیٰ کے لئے لاتی نہیں ہیں کیونکہ فرائض کمر اسلام کے درمیان فرق کرتے ہیں اور سنتیں کافیر مسلمان کے درمیان فرق کرتے ہیں میں ساری واجبت صاحب کر رہا جا جاتا دیکھ نہیں فرما دیا دیکھ نہیں فرمایا ماں آنسن تم کیا ہو آپ کی تیگہ مائل ہوئی ان کی طرف ساتھ جماعت ساتھ صاحبہ کی جماعت ساتھ صاحبہ دیکھ سے آپ نے فرمایا ماں آنسن تم کیا ہو کسی نے نہیں کارف تاجی رہے آپ جی سے پوچھو کہ آج وہ اپنے تعرف کرائے گا اور تعرف کرانے میں فقر محسوس کرے گا میں وزیر ماضیات ہوں میں وزیر جنگلات ہوں میں وزیر تعلیمات ہوں میں وزیر کیا کیا ہوتے ہیں جو ذرا اس سے نیجے ادھرو گے تو کوئی بروپیسر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی داکٹر ہے یہ ہمارے تعریف ہیں صاحبہ نے سارے کام کیے لیکن کسی صاحبی کا تعریف کسی صاحبی کا تعریف قرآن عزیز میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صاحبی کسی دنیا بھی پیشہ سے مشہور ہو انسار محاجر انسار محاجر کیونکہ دو نزبتیں ہیں دو نزبتیں ہیں حجر اور نزبتیں ہیں انسار محاجر کے لابے کوئی تیسری قوم تیسری قسم ملتی نہیں ہے انسے ہٹر اور صرف ہے مناسب ہے یا کافر بس تو فیصد مسلمان انسار یا محاجر ملے گے کوئی تیسری قسم بھی ملے گی اور تو انسار دین کے خدمت چھوڑ کر اب انسار کے بے ہیں کبڑے بننے والے انسار آئے افسور یہ کے بارے آپ یہ فرما رہے ہیں اگر حجر دولتے ہیں انسار میں سے ہوتا آج کا بڑا بننے والوں کہا جاتا ہے انسار گوشت کرنے والوں کہا جاتا ہے خریش توبہ 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 ان نزبتوں کو ان نزبتوں کو محنت بدل کر ان نزبتوں کی کتنی توہین کی ہے محنت در خدل لیا صحابہ نے یہ نہیں کہا صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ساجد ہیں یہ ہمارے ساتھ دو کاشتار ہیں نہیں کوئی ذکر نہیں کہیں نہیں ملتا صحابہ نے آج کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں آج کوئی نہیں ملے گا آپ کو کچھ سے بھی پوچھو کوئی نگر میں ممال ہوں کہ ایمان والے کیا کہنا وہ تو ہم نہیں کہ کیا ایمان والے کہنا اپنا آپ کو ہم ہیں ایمان والے صحابہ نے کہا ہم سو ایمان والے فرمایا ہے کیا علامت ہیں ایسی سڑی ہیں کہ آمن نہ کہہ دو چھوڑ دیں ہم تو پوچھیں گے اور دیکھیں گے اور پرکھیں گے تمہارا ایمان کو صحابہ نے کہا جعبہ نے کہا کہ ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں بہت آسان بات ہے یہ پندرہ خسلتیں پیدا کر لو دیندار نہیں ہو جاؤ گے اور یہ ہماری ہو جاؤ گے بلکہ املاکہ نے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ پندرہ خسلتیں کے وجہ سے قرید تھا کہ نبی ہو جاتے چھوڑ پرمایا قرید تھے یہ ایک ایسا نبی ہو جاتے قادو ان یقون انبیاء روایت میں ہے چھوڑا آسان بات پانچ بات دو پر ہمارا ایمان ہے پانچ بات ہمارا عمل ہے پانچ بات دو پانے جائلیت میں انہیں فرمایا پانچ بات دو پر ہمارا ایمان ہے اور کیا ہے کیا ایمان آئے اللہ ایمان آئے اللہ پر اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام صفات پر ایمان لانا ہے وہ جیئے تھا بڑا ہے اس کو ایسا بڑا ماننا وہ جیئے تھا خفار ہے ایسا خفار ماننا اس کی تمام صفات پر ایمان لانا آمند باللہ کما ہوت بصفاتی بکمالی کی اللہ پر ایمان لانا ہے جیئے تھا وہ ہے پہتر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا ہے وَقَبِدْتُ جَمِعِ عَقَامِهِ کہ میں نے اس کے تمام احکام کو بے اعتبار قلب کے نہیں تسلیم کیا ہے میں نے اس کے تمام احکامات کو بے اعتبار آزا کے تسلیم کیا ہے یہ مطلب ہے اس کا وَقَبِدْتُ جَمِعِ عَقَامِهِ یہ میں دل سے ماندہ ہوں کہ نماز پرز ہے میں جل سے ماندہ ہوں کہ زقاة پرز ہے نہیں نہیں اسے نہیں کہتے وَقَبِدْتُ جَمِعِ عَقَامِهِ زقاة دینا ہے اگر زقاة دے رہا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگرkward اچھا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس تسلیم کی عحقام کو قبول نہیں کیا ہے قبول کرنا جل کے اعتباس کو نہیں کہتے ہیں کمبول کرنا اتعاد کو گیتے ہیں یہ فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان دائے اور اس کے فرشتوں پر فرشتوں پر ایمان دانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں فرشتوں پر ایمان دانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان احباد الرحمن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں قرآن میں اتنا ہی ہے فرشتوں پر بارے میں ان احباد الرحمن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں اس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے اس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں جاتے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں کرنہ والی اجاز اللہ کی ہے ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے پرشتوں پر اس کے رسولوں پر آخر اس دن پر تقلیف پر جس پانچ در ہمارے ایمان ہے پانچ در ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم انزان تے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوپر بیت کر آئے دی اللہ کی سوپر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کو ذرا سمجھ دینا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں رکھتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں میں افضل رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ایسا خطرناک دعویٰ ہے یہ ایک ایسا خطرناک دعویٰ ہے جس کو لوگ آسانی سے کہہ کے گھل جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم میں کسی طریقے میں کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھگنے والے نہیں ہیں اس کو عبادت کرتے ہیں ہم کسی طریقے میں کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھگنے والے نہیں ہیں جوگرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے سوال کریں جوگرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کو سجزہ کریں میری بات درہ توجہ سننا میرا بہت کس چینے کو دل جا رہا کیونکہ ہر چیز کی خیزہ نیچے جا رہی ہے اللہ کی عبادت جو جس حال میں اللہ کے غیر کے حکم پر جل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے دل میں یہ احتاج پہلا کر لو کہ جہاں جس حال میں بھی ہے اگر اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حقیلی ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی تصور عبادت کا صرف پر جھکانا رہے گیا ہے نہیں اس کی بات نہیں ہے عبادتắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắtắt یہ کہلیں گے یہ حلال ہے تو ہم ماننے گے حلال ہے یہ کہلیں گے یہ حرام ہے تو ہم ماننے گے یہ حرام ہے یہ کیا کہلیں یہ کیا کہلیں کہ حلال حرام کو تو زہنے کر دیا گیا ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں ان سے منہ آپ کو بچانا ہے حلال زہ واضح ہو گیا حرام واضح ہو گیا جمع جیند شدرات کے عبادت کتے کہتے ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے زیر پر اللہ کے زیر کے طریقوں پر چلنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف چلنا زندگی کے کسی شعبے میں شادی ہو یا بیان جارت ہو یا ذرائع حکومت ہو یا سیاست زندگی کسی شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنا اور نبی کے طریقے خلاف چلنا کہ جس کے طریقوں پر چل رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ فقی بات ہے یہ بات ذہن سے آج لکھا ہے لوگ کہ بھئی طریقہ کسی کا بھی ہو چل کسی بھی لائے میں ہے لیکن عبادت اللہ کی یہ نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ رضا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کی بھی اتعاد کر رہا ہے اس نے جس کی بھی اتعاد کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اور مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کی غلقہ میں رب بنا ہوں حالے کے بنائے ہوئے حالے کے بنائے ہوئے جن کا پیشن نظر آتا ہے ان کے طرف جلدے سے وہ کہتے کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو بتاؤ اس کا حکم کیا ہے حرام تو نہیں ہے کیا یہ حرام سے بچے گا نامی دین ہے حرام سے بچنا تو کفر سے بچنا ہے مسلمان بننا سنت پر چلنے کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخ جس کی ادعاد کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے یہ بڑی بات ہے کیا یہ انکین ہے بھئی سان اندار کی غیر کا رب بنا لیں بولو تسری کچھ ہانا تو کرو حضرت کیا ہے کہ مسلمان اللہ کی غیر کا رب بنا لیں تو ممکن نہیں ہے لیکن بنایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے میں بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنایا ہوا ہے اللہ کے واسے چارِ ارباق کو چھوڑ دو رب العالمی کی طرف آ جاؤ بنایا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں بنایا ہوا ہے حضی بن حاضی جب یہ نصرانیت سے اسلام میں آئے تو حضی بن حاضی ناصر کیا حضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حاضی رب العالمی کیا بات ہے کہ آپ پر ہم ایمان لانے سے کہہ دے اللہ ہی کو رب مانتے لے کہ اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا آپ پر ایمان نہیں لائے تھے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت لیکن اللہ کو رب مانتے لے تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنے رب بنایا ہوا تھا اپنے علاماء اپنے مشایخ اپنے احبار روبان حالیٰ کہ ہم نے آخر ایمان نے پہلے دی کبھی اللہ کے غیر غرب نہیں بنایا تو اللہ نے قرآن میں حضان کیوں دیا ہے اتخذر احبارہم و روبانہم ارباب من دون اللہ تو آپ نے بات فرمایی اس پر اے عدی یہ بت داؤ جب تمہارے احبار روبان تمہارے علاماء اور مشایخ حلال چیز کو حرام کہتے تھے حرام چیز کو حلال کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے ہر چیہ کے ہاں بھی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے جب ان کو ہوں چیئے آمنہ و صدق نہ تو آپ نے فرمایا اے عدی تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا یہ فرمایا آپ نے حلال کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رب کو رب مانتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے لیکن ہمارے علماء اور مشایخ اے عدی کسی حرام چیز کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو ہم جانتے ہوئے کہ ہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات مان لیا کرتے تھے فرمایا فید تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا میں ساری بات سارت کر رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر اور ہم کرنے گواہی دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یہ پانچ عمل ہماری جنلگی میں ہیں کلمہ گواہی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رمضان جروزہ رکھتے ہیں مسللہ کا حج کرتے ہیں اور جساعت ادا کرتے ہیں جساعت ادا کرتے ہیں یہ پانچ فرائل یہ ہمارے عمل میں ہیں ایک بات خاص طور پر یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں لکھا جزا کرتے ہیں نماز سے قائم کرنا تو دین کو یقین قائم کرتے جائے یہ تو تیشدہ بات ہے جن کا دین بگڑا ہوا ہے خدا کی قسم ان کی نماز بگڑی دی جن کا دین بگڑا ہوا ہے ان کی سب نماز بگڑی دی ہے نماز بننے کے بعد دین جو قائم ہونا یقینی ہے جو نماز بنا لے گا دین کو قائم کر لے گا یقینی بات ہے من عقامہا خفض عقامت کی جو نماز قائم کر لے گا دین قائم کر لے گا تو پہلی بات صحیح فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں اور دیکھ یہ کہ دکاہت ادا کرتے ہیں دوستو حضیدو اول سے لوگ دکاہت دیتے نہیں جو دیتے ہیں وہ آدھا نہیں کرتے جو دیتے ہیں وہ آدھا نہیں کرتے تاجر کہتا ہے مجھے کمال لے فرصت نہیں ہے جب مستحر کو تلاش کروں کسی اور دکاہت کے مال کو کسی پند میں کسی غلے میں کہیں ڈال دیتے ہیں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں آپ دیکھنے نا جہاں کوئی موقع ہو اور موقع بھی کیا کہتے ہیں کہ موقع بھی جیزرہ خیر کا موقع ہو کوئی اچھا کم مل جائے ذکاہت کا مال خرص کرنے کے لئے جنرہ کوئی اچھا کم مل جائے کوئی خیر کا کم مل جائے کوئی بھائیت Favori کام ذنیا میں ہو رہا ہو میری ذکاہت کا مال وہاں خرص ہو جائے لوگ سامنا کہتے ہیں کاش میری ذکاہت کا مال کہ جیزرہ خیر کے کام میں خرص ہو جائے اس کے لئے تلاش کرتے ہیں دعا مانتے ہیں کوشش کرتے ہیں میری بات دیان سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے مال کی زکاة کو خیر کے کامل میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میرا زکاة کا مال خیر زکاة میں خرچ ہو جائے یہ تیرے مال کا میل یہ تیرے مال کا گند یہ خیر چکاہوں کے لئے کس مال کو تو تو لے کر پھلتا سراش کرتا اپنے خاندان میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں اپنے زلے میں اپنے شہر میں اپنے صبح میں جی ہاں کوئی نہ ملتا مستحق جو مال کو لے کر اور باہر نکلتا مجھ سے کہ کوئی بیمار کوئی پریشان حال کوئی ننگا کوئی بھوکا کوئی مقروض کوئی تندرس مل جاوے سراش کرنے سرخت کرنے کیا جو مال پاک کرتے ہیں اس کو دخل کرتے ہیں کوچیوں پر بنگلوں پر کاروں پر فرڈیجروں پر ضرور سے زیادہ خائشات پر ملکوں میں سیاحت پر کیسے نہیں پیسہ ہے بھومنے جنے جی ہاں ایک صاحب نے کہا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جی جی بھوم کر کیا تھا ہوں کہیں خواہ کھا کے فرمایا نہیں میری عمیت کے میری عمیت کے سیاحت تو اللہ کے جنگی میند ہے یہاں رہبانیت یہ ہمارا حق نہیں ہے ابودرزخیر ربی عزب کا مذہب یہ تھا کہ جس کے پاس ایک سے ہم اس کے ضرور سے زیادہ ہے کہ قیامت میں اس درم کو کرم کر کے اس کے بدن پر داغ لگا جائیں گے وہ اس پر دیتے دکھائے دایا کہ دکھائے دکھائے دا کرتے ہیں زکاة کونو لے گا مسلمان زکاة زکاة نہیں ممکن ہے کہ ایک کافر مسلمان بلما خط کر دے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان زکاة میں دیکھتے اس لیے میں نے عرض کیا کہ زکاة کا کام یہ تھا کہ مستحق کو تلاش کر کے زکاة اس تک پہنچا گیا ہو صحابہ کے دور میں زکاة کے لینے والے دینے والے حیثے سے حجیب ہزارے آپ نے دیکھا ہوگا بچے کہتے ہیں آپ بجوری آپ نے دیکھا ہے بچے ذات کو زہرے میں چپنچ بائی کوئی جھڑ آسے کے بیچے کوئی چھڑ آسے کے بیچے ایک تلاش کرے وہ جیتنا یہ تلاش کرے اس نہ وہ چھپے وہ آگیا وہ آگیا ایسا ہوجاہ وہ آگیا ایسا ہوجاہ سب اس سے چھپ دیں وہ تلاش کرتا پہتا سب جاتا ہے ایسا ہی ہے نا خدا کے قسم صحابہ کے دور میں ماندار اور فقرہ اتراز ہے ماندار تلاش کرتا تھا فقرہ چھپ دے یہ زمانے میں خیل اٹھا ہو گیا ہے ماندار چھپ رہے ہیں فقرہ تلاش کر رہے ہیں کیا خیل اٹھا ہو گیا یہ ماندار تلاش کر رہے ہیں یہ ماندار چھپ رہے ہیں وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا بس فقرہ اتراز ہے اگر مسلمان زکاة مستحق کو طریقے سے پہنچا دے تو یہ زکاة کی برکتیں برداشت نہیں کر سکتا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کتنے خیل کے کام ہیں مداریتیں مساجد ہیں مقاطب ہیں دینی تحریکیں ہیں ان سب پر مال خلط کرنا یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے اتنے کوشش ہونی چاہیے کہ جو مال میں نے پاک کیا ہے وہ جب پاک مال کا خرط کرو تاکہ یہ کیوں کہ یہ تربیت کے یہ تربیت کے مراقب ہیں اس کو چھنا ہوں امان چاہیے تاکہ سترا قریبیت کے مراقب ہیں کہ مسجد کی تحمیر زکاة سے نہیں مسجد کی تحمیر زکاة سے نہیں مسجد کی تحمیر کروں گا ازادی مال سے یہ پاک کیا ہے اللہ کا بہر ہے یہ پاک یہاں تو حرام بیتا کماؤ اور خیر گرانہ خرط کرو یہاں تو حالات ہی دوسرے ہیں یہ سمجھتے ہیں حرام کما کر خیر گرانہ خرط کریں گے تو یہ خیر گرانہ خرط کرنے سے گناہ مہاں ہو جائے گا حرام کمانے کا سوٹے جھوٹے غبن سے کمایا اور خیر گرانہ خرط کر دیا سنو تو صحیح بیت اللہ جساں بنا ہوا ہے اس وقت اس سے بڑا تھا حدیم حدیم بیت اللہ میں داخل تھا وہاں تک بیت اللہ کی دیوار تھی جہاں حدیم کی دیوار ہے لیکن کفار مکہ نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اللہ کا دھر چھوٹا بن جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے خرط میں حرام بیتا لگے یہ نہیں ہو سکتا دی ہوں دیت اللہ کو چھوٹا بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی بنائے ہی نہیں اسی بنیاد پر دیت اللہ کو باقی رکھا یہ بڑی بڑی بات ہے بردواری کی بات ہے کہ انہیں کو بتنے گے نہیں جیسا انہیں بنا لیا ہے ٹھیک ہے وہ واقعی کافیروں کا بنایا ہوا حلال پیسے سے بنایا وہ حلال پیسے ایسا رہا کہ آج تک بیت اللہ وہی ملیات ابر قائن ہے حسین کو نگا دیا مشرقی نواز کیوں کہ پیسہ تو بہت ہے اس سے بڑا مل جائے گا پیس اللہ لیکن حلال پیسہ کم ہے حرام کا بہت ہے سب نے چکا کر لیا کہا نہیں اللہ کا بہر ہے انہیں حرام پیسہ نہیں لگے گا یہاں وہ کرنے کی بات ہے کفار وہ کہت اللہ کو چھوٹا بنا رہے ہیں حلال پیسہ کم ہونے کی وجہ سے حرام کا بہت ہے وہ نہیں لگا نہیں تو میں آج کر رہا تھا کہ ذکات اضاء کرنے پر آؤ اس کی برکات کو برداشت نہیں کرتا تھے اور جو مال پاک کیا ہے اسے خط کرو اسے خط کرو جو مال پاک کرتے ہیں اس کو تو ضائع کرتے ہیں اور جو مال ذکات کا ارض نکلتا ہے اس کے لئے خیر کا کام تلاشتے ہیں ذکات کے مال کا تو فقیر ہی مستحق ہے اس سے پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے اور یہ بات حق ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقہ سے ذکات دے دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی ننگا نہیں رہ سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے ذکات نہ دینے والے بلگوں کا حصہ کھا رہے ہیں اور خواہش بخط کرنے والے خواہش بخط کرنے والے امت کا حصہ کھا رہے ہیں یقینی بات ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال سے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری ذات کے لاکھے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچے ایک یہ پانچ ہے کہ ہم سے فائدہ کرتے ہیں یہ پانچ ان کے اندر ان کے اندر عملی دور پر پانچ گاتے تھے بات کہاں کہ ہمارے اندر زمان جاہلیت نہیں ہے ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے لو جی ایمان تو کامل نہیں ہو گیا یہ جس میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے ایمان کامل نہیں ہو گیا کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے کہ ایمان ہے کامل تو یہی ہو گیا لیکن کیونکہ سمر اور شکر کی خبر نہیں ہے جس لئے لو کیسے کریں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں سمر کرو کہ بڑھناش کرو جن کے کاروباری مدائل ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا شہر جاؤ حکومت بدلے گی حالاً بدلے گی کیا بدلے گی سنو میری بان گوشے ہاں ہاں سبر کرو حکومت بدلے گی نا حالاً بدلے گی اللہ کو نامانے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی اس طرح خدا کے قسم کسی جانور کے کسی عامل سے حالاً میں کوئی تبدیلی نہیں آتا یہ دھوکہ ہے بہت بہت دھوکہ ہے کہ حاکم بدلے گا حالاً بدلیں گے نہیں اللہ کو ناماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں خدا کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ تو وہ حکام تھے جن کا ایسا اللہ کا تعلق تھا کہ ایک مالی بہت دھوکہ نہیں وہ انار کے ہر وقت کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا تھا اور ذائب کو دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ شاید حاکم کے نیت خراب ہو گئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کے نیت خراب ہو گئی ہے مجھے معلوم ہوتے ہیں تو ایک عام والی باغویں باغوان وہ سمجھ گیا کیوں ہمارا در ہے اسے نہیں معلوم کہ قلقہ ذائقہ کیا ہے اور مشارت کتنا ہے ہم نے ہم نہیں کھاتے ہم کھانے کے لیے نہیں ہیں یہاں ہم سب آپ کے کام کے لیے ہیں اس کی عامت میں تلقہ دیتے ہیں ہماری مزدوری فرزہ نہیں ہے ہماری مزدوری آپ کے ذمہ ہے وہ ہم مل رہی ہے کہ ہمارا دے سوچو تو توی جی میں نے حقیقت دیا ہے کہ یہ کہنا کہ آنکھ یہ انجار کرو حکوم امیت کی حالات بننے گے ایسے صبر کرنے والے ایسے صبر کرنے والے قبر تک صبر کریں گے پھر حشتن صبر کریں گے پھر جہنم میں صبر کریں گے اللہ نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا صبر جہنم پر لے جائے گا ان کو یہاں اللہ فرمایے گے اللہ نے فرمایا جی آئے جہنمیوں سے اسبرو اولا تصبرو صبر کرو یا نہ کرو تو میں تمہاری کیا کا بدن مل رہا ہے اس لیے ماں کیا دیکھنا کہ صبر تکلیم جہنم کو نہیں کہتے ہیں کہ تکلیم جہنم کا نام صبر نہیں نہیں یہاں نہیں ہے صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا اس کو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا اس کو صبر کہتے ہیں یہ نہیں کہ برداش کرو اور انتظار کرو نہیں برداشتے بھی نہیں آداز بدلیں گے انتظار سے بھی نہیں بدلیں گے جیہاں انتظار کے نامانوں کو بھی کہہ جائے اللہ نے فَنَا رَبَّا سُوِنَّا مَعَاكُمِنَا مَتَلَبِّسِ انتظار کر رہے ہیں انتظار سے کچھ نہیں ہوتا اس لئے سمجھ لینا چی طرح کہ صبر جاہے اور اس کے ساتھ کیا شرط ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے اگر مسلمان نے صبر و تقوی کے ساتھ ہے تو غیر مسلمان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے ساتھوں ظلم ہو رہا ہے فَنَا مُلْكَ مَسَلَّمِ صَبْتَ ظلم ہو رہا ہے فَنَا مُلْكَ مَنِنَا ہوا رہا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں فَنَا ظلمْنَا ہوں ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر لیکن ہوں ظالم ہوں دیکھو ایک عجیب بات یاد آئے مانعی صاحب نے پوچھا مجھ میں سے کہ یہ بس لاؤ مجھے آج کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا ظالم ہے جس کی زمین قبضہ ہی گئی ہے وہ ظالم ہے دونے میں کن ظالم ہے تو تو عارمج میں نے کہا حضرت ظالم تو بغی ہے جس میں کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فرمایا بات میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے صلح کے آج کے بعد یہ یاد کر لو کہ جس کی زمین قبضہ ہی گئی ہے وہ ظالم ہے جسے کہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے جسے کہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے اتنے آج کو مظلوم بنا کے بیٹھے رہو گے جسی لیے سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں قبضہ کرنے والا ظالم نہیں ہے جس کی زمین قبضہ ہی گئی ہے وہ ظالم ہے کیونکہ حقیقت اور ہی کچھ ہے حقیقت اور کچھ ہے ظالم وہ ہے کہ زمین قبضہ ہی گئی ہے کیوں کہ تُو نے اللہ کا حکم دھوڑ کر کون سا ظلم کیا کہ تیری زمین پر اللہ نے دوسرے کو قابض کر دیا یہاں چکاں مقبضہ آجائے کسی کا مکان پہ دعویٰ کر دے تو کسی کے دنیا قبضہ دے کیسے ممکن ہے جس کی چیزیں اس کی ہے میں اس کو دیئے ظالم وہ نہیں ہے جس نے قبضہ کیا ہے ظالم وہ ہے اسے قبضہ ہی گئی ہے ہاں یا گتنا ہماری بات کہ صحابہ کرام وہ تھے مظلوم کیونکہ انہوں نے صبر گیا ہے سکوے کے ساتھ اللہ کی تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ نے ساری زمینے چین چین کر سب صحابہ بجے دی ساری زمینے چین چین کر سب صحابہ بجے دی وَأَوْرَسَكُمْ وَأَعْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ وَأَعْضَلَنْ تَطَعُوْهَا وَأَعْضَلَهُمْ 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 وَأَعْضَلْهُمْ 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 وَأَعْضَلْه مسلمانوں کو ذلت اور فقر میں ڈالیں گے اور جو مسلمان غیروں کی چیزوں سے رضا پھیر کر ان کی ہدایت چاہیں گے اللہ اس کو جائیں گے ہدایت دیں گے جی کے لئے مقتل یائد نہیں ہوگی ان کا ملک مال لاکر مسلمانوں کے قطبوں میں ڈالیں گے یہ اللہ کا جس طور ہے سیدھی سیدھی بات ہے یہ سارے صحابہ کے واقعات کا خلاصہ ہے کسی سنانے کی قطب اقت نہیں ہوتا یہ خلاصہ ہے اس کا کہ منظم تو بنو کیا مظلوم کہ میری زمین قضالی ہے مجھ طرح غلط مقدمہ ڈال دیا ہے اور میرے نام علیت لکھوا دیا ہے یہ لوگ لوگ کہہ رہے ہیں مظلوم ہیں کہ نہیں اللہ ایسے نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو تو مجھا گئے اللہ جیرمہ ڈال سے یہ نہیں مردتا کیونکہ ہر شخ اپنے اور مخلوق کے درمیان دیکھ رہا ہے کہ کیا اضیارتی ہو رہی ہے یعنی جگہ رہا ہے کہ میں خالد اقتر کیا اضیارتی کرنا ہوں اسے علم سے کوئی جہل کو دیار نہیں ہے اور اللہ یہ فرمان ہے وما ظلمناہم وَلَاكِمْ قَلُحُمْ مَعْلِمِنَا میں نے ظلم کیا ہے یہ تو خود ظالم ہے اس نے میرے دوست آجیزوں میں نے ارد کیا کہ صبر کو تقوے کے ساتھ ہی لازم کیا گیا ہے قرآن میں صبر تقوے کے اضافہ نہیں ملے گا ان تفذرو و تستقو انہم ایت تقویس لیت جا قرآن کھل کے دیکھو صبر تقوہ ساتھ نہیں لے گا آگے پیچھے اس زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں کر رہے ہیں صبر ملک میں ہیں تو آج کیا ملکوں میں ہیں لیکن یہ صبر فرائض اللہ کی ذات سے بغیر ہو رہا ہے یہ صبر کبھی نتیجہ نہیں لائے گا نہیں لائے گا اس کا انتظار کرنا بلکل ذیکار فضول ہے یہ صبر کبھی مدد نہیں لائے گا اور اس طرح صبر کرنے والے لئے بذرعہ کریں گے تو بذرعہیں بھی قبول نہیں ہوں گی کیونکہ بذرعہ کے قبولیت کے لئے مظلوم ہونا شرد ہے مظلوم ہونا شرد ہے اللہ نے ساتھ سمجھا ہے قرآن میں کہ اللہ کو کسی کی بکار پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے اللہ کسی کو کسی کی بکار پسند نہیں ہے سوائے سوائے مظلوم کے اللہ کو پکار جو پسند ہے وہ مظلوم کے پسند ہے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر ظالم ہو کر پکارتے ہیں احکام توڑتے ہوئے پکارتے ہیں کہ نہیں تم مجھے پکارو ضرور مگر کہیں کے ساتھ مظلم ہو کر پکارو دیا دیکھ لو قرآن بیسی طرح ہے اللہ یعجیب المصررہ ازا دعا اللہ یعب اللہ حجی حرابی سوئی محقہ ازا منظلی مظلم ہو کر مجھے پکارو مصرمہ پکارتا ہے اللہ کو اگر تو ظالم ہو کر پکارتا ہے اتنی منع کیا کہ صبر سقوے کے ساتھ ہے اور یہ نجات ضرور لائے گا اللہ نے صاف فرما دیا فِنَّهُ مَنِيَتْ تَقْوَ يَسْبِر جو سقوہ تبعہ افضیار کرے گا ہم اس کے عمل کو ذائع نہیں کریں گے اس وقت علیہ السلام نے دونوں چیزیں جمع کر کے دکھلا دی سور اور سقوہ اللہ نے جیل میں سے نکال گئے وزیر مالیات بنایا ہے صبر سقوے پر جیل سے نکال گئے وزیر مالیات بنایا کہاں سے اٹھا کر کام ہو جایا بھائی تو خوشتے ہیں کہ ہم ختم کر چکے ہیں بھائیوں کو محساس کیا ذلقہ کو کتابے کیا اور نظام سلطنت وہ اپنے ہاتھ میں یہاں 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 تم سچے ہو جاؤ تم سچے ہو جاؤ تو ہم سمیں جیل جنگ آگے وزیر بنانے گے اور تم جھوٹے بنوگے تو اس وزیر بنا کے جیل میں لے جاویں گے یہاں اب وزیر بن کے جیل میں جاتے ہیں جیل جنگ کر کے وزیر مالیات بنے ہیں جس کی سپایت کیسے بڑھا تقوی پر تو میں عز کا رات آگے صحابہ کی نماز نے یہ کہا کہ ہمیں صبح رہے ہمیں شک رہے اور ایک سی بطل میں یہ ہے کہ ہم دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے دیکھو میرے دوستو یہ بہت ضروری بات ہے آج مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کا جذبہ سے بہت بدل چکا ہے بہت بدل چکا ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسلمان کا غیروں کے بارے میں جو جذبہ صحابہ کا تھا اللہ آجانتے تھے کہ ان کے دلوں میں جوہاں ان کی ہدایت کے اور کوئی تمنہ نہیں ہے صحابہ غیروں کے حلاقاتیں چاہتے تھے ہدایت چاہتے تھے خضوح حرم صلی اللہ علیہ وسلم حقمین کے احسان کو دعوت دے رہے دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے تھتے آپ اور حکم ان کے احسان کہ نہیں جی میں اسلام قبول کروں گا ہی نہیں جسی جاہاں کوشش کرنی جائے یہاں تو تبزیر والا کا حالی عزیب ہے آگے پوچھتے ہیں دوسرا کا کب تک کرنا ہے دو بہنے سے ہو گئے اور آگے کب تک کرنا ہے جیہاں کوئی تنظیم مراجعہ ہے تبزیر کو نہ انبیاء والا ہم ہے نہ صحابہ والا جذبہ ہے آگے ان کے احسان کو دعوت دیتے رہے وہ اجزار کرتے رہے ہر سبز کو رحم آ گیا یہاں رسید اللہ کب تک آپ اس کے پیچے آپ کو تھکا رہیں گے بس بھی کریں لایئے سے میرے حوالے کریں نہیں اسے قتل کروں تاکہ جہنم میں شکانہ پر پہنچ جائے اس کا شکانہ جہنم میں یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا یہاں تو بھی لائے گا ایمان پھڑیئے اس کو اسے میرا حوالے کی صرفات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کوئی جماعت نہیں فرمایا دیکھا ہی نہیں میری طرف صرفاتے ہیں میں تو در گیا کہ عمر کچھ سے یہ کیا ہوا پھر میں نے اپنے آپ کو جمعہ دا کہ میں تو اللہ کا نجی کی مجھے سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو خانفیت کی تشیطہ کر رہے ہیں اور یہ میں لائے گا نہیں جی ہوں فرمتے ہیں روایت میں کہ حکم بن قیسان باپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے اے عمر اگر میں تری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا صحابہ کا جذبت ہوئی تھا بھڑاک کا جذبت ہوئی تھا کہ عمت کی شدر جہنم سے بچے لیکن اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے مارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل گیا بہت بدل گیا بہت بدل گیا الٹا ہو گیا صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے ان کے ملکمان سے بچے تھے ہمارا انسان بکر اُلٹا ہے ان کے ہلاکت جاتے ہیں اور ان کے ملکمان کو حق کرنا جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کے ماتحد کر کر رکھیں گے ایسی سوچ رکھنے والوں کو کبھی غلبہ فتح آتا نہیں فرمائیں گے اس لئے سوڑی تھی عقل حمد استعمال کرو کہ ہم اپنے اندر غیروں کے متعلق وہ جذبہ پیدا کریں یہ جذبہ صحابہ کرتا اے را کسی طرح یہ حجائد پر آجائے جو کچھ تمہارے پاس ہے تو ملکمہ ہمیں نہیں جائیے ہمیں صرف تمہاری ہمیں صرف تمہاری نجات جاتے ہیں ہم کسی جائیے تو ایک صفت یہ بیعت کہ ہم اپنے دشمن پر آنے والی صفت پر خوش نہیں ہوتے اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کل مسئلہ پیش آ جائے دینی تو ہم اس میلان چھوڑ کر تھی شہرنے والے نہیں ہیں جب بھی ہمارے دین کے مقابلے میں کوئی آسا ہے ہم اپنے دین کے بارے میں مضاہنش یا قبضے سے کامی لیتے ہیں ایسے جملے والے ہیں دین پر یہ ہمارے سر سے پاک ہیں جو زمانے جاہلیت سے ہیں آپ نے سنگاہ فرمایا کہ یہ سب فقہاں ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں وہ دواء ہیں در میں دی آفتہ ہیں اور اسے صاحب یہ فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے قریب تھے کہ سب کے سب قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے آپ نے یہ فرمایا کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اس کے سالے ہم نے فرمایا کہ میری پانچ بیعتیں ہو جیاتھ کر لو مال جمانہ کیا کرو ضرورت سے دیا تھا مکان ساگردہ کیا کرو ضرورت سے دیا تھا اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس آخر کا ذکر جا ہمیشہ رہنا ہے اور اس اللہ سے جتے رہو جس کے بعد سب کو جمع ہونا ہے آپ اتوا ہے باہر 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 بیر یاد کر لو لیکن تمہارے اندر خیل کے خیلطے مکمل ہو جائے میرے دوستو ضرورت دو محنت ایسا بننے کی ہے یہ محنت ایسا بننے کی ہے یہ محنت ایسا بننے کی ہے ایسا بننے کیلئے مسلمان کو اجتماعی طور پر امت کو اجتماعی طور پر اپنے فرض منصری کی طرف جانا پڑے گا جس کو دعوت کہتے ہیں کہ میں تو شروع رہا ہوں امام مالک رمضا کے قول ہے اس امت کے بعد والے صدر نہیں سکتے جس اگر امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے اس کی اثاری محنت اور کوشش اتل اس کی ہے ملاقات ہے ہو گئی بات ہو گئی ملاقات ہو گئی بات ہو گئی نہیں دعائی کا کام باتوں میں لے بیشہ ہونا نہیں ہے دعائی کا کام تو تبدیلی کے لئے بیشہ ہونا ہے یہ تبدیلی آگے اس کی بیشہ نہیں تبدیلی اللہ اس کی بیشہ نہیں پر فیصلہ کریں گے اللہ اس کی بیشہ نہیں پر فیصلہ کریں گے تقییروں پر نہیں کریں گے تقییروں سے نہیں ہوتا تھی سکی باتیں اللہ اس کی بیشہ نہیں پر فیصلہ کریں گے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس محلت کے ساتھ کیسے بیشہ تھے اور یہ اللہ کے راتے کے نقل حرکت کہاں اکرام کا کیسا معامل تھا اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اللہ سے جاملتا دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لئے ہے دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لئے ہے ایسا ملکہ قول میں عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لئے ہے پہلا کام اللہ کراتے ہیں پہلا کام اللہ کراتے ہیں پہلا کام اللہ کراتے ہیں دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور تیسرا کام علم کے مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندلی طرح پیدا کرنا جس طرح اندہ خجوریں چن چن ترکھائی جاتی ہیں اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں نہ بسننا کرتا میرا دنیا میں انتین کاموں کے لیے ہے سعواج عبادت اور علم سعواج عبادت اور علم کیا میں ارد کروں کام کرنے والوں کو علم سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے کام کرنے والوں کو علماء سے محفظ نہیں ہو رہی ہے علم الگ جا رہا ہے تطریق الگ جا رہی ہے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے یا ان کا کام ہے نہیں خدا کی قسم اس کام کا مقصد ہی امت کو جہائل سے نکالنا ہے کہ علم اور علماء کی عزمت نہ ہونا یہ جو لوگاں نفاق ہے اور علم علماء سے محفظ نہ کرنا سسق ہے سسق سسق ہے وہ جو علم اور علماء سے محفظ نہ کر رہا ہے علم سے تو ایک سی محفظ ہونی چاہیے یہ ایک سی محفظ نماز سے منی چاہیے کیونکہ دونوں فریضے ہیں دونوں فریضے ہیں نمازی فریضہ ہے علمی فریضہ ہے اور دونوں کے دونوں حرمت اور عرض کے ذمہ فریضہ آئے ہیں اس میں تو یعنی نماز اور عزمت کے فرق نہیں ہے سعال کر رہا ہوں کہ یہ نقل حرکت اس لیے تھی کہ اومد جہالت سے لکھ لے اور زندگیاں بدلیں مختلانہ نہیں تبدیلی پیدا کرنا میں کیا رہا ہوں میں نے تبدیلی کی ہے محاضر وہ نہیں جو بطن چھوڑ دیں محاضر وہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس اللہ نے روکا ہے وہ محاضر ہے وہ محاضر ہے جو اس چیز کو خیل ہے جس اللہ نے روک دیا ہے کچھ نے میرے بزرگو دو سعجیدو آج یہ فیصلہ کر لو اور یہ عہد کر لو ہم سے انشاءاللہ کہ آج تب جو غفلت ہوئی ہوئی ہے آئندہ ہم صحابہ والے جذبے صحابہ والے طریقے اور صحابہ والے قربانیوں کے ساتھ اس قام کو زندگی کا محضر بنا کر کریں گے کیونکہ یہ بات سسے شدہ ہے جب اعتبار امت کے دین کے قائم ہونے کا کوئی راستہ اس کا روحے میں فکری بات ہے کہ خدا نہ کریں دین کے کسی شردہ کا انکار نہیں مفتوض بلکہ نقل حرکت کے ذریعے امت کو جگانا اور خوش آمد کر کے عامل پر لانا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دعوت یہ اقتنات متلازم ہے لیکن دعوت علم کو متبادل نہیں ہے اور علم دعوت کو متبادل نہیں ہے علم اور دعوت ایک جزیزہ متلازم ہے یہ صحابہ علم جزیزہ حرکت میں تھے اس سے امت میں اولی دین پھیل رہا تھا اس سے میرے دوستو حضیدو اللہ کے راستے میں ٹھینے کے فضائے لقوب پراتھ رو ذاتِ نقل حرکت کا عام مزاج بن جائے اپنی ذات تقدیر کا لیانا یہ تبلیخ سے اپنی ذاتی جزیز کی بستمار لینا یہ نیابت اور ذمہ داری پورا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے یہ بات عادت ہے کہ جی میں تبلیخ میں لگا میرے ذاتی بدل گئی جو لگے وہ تو بدل جائے گی نہیں میں تعلق کر دوں کہ تبلیخ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگ کر ذاتی 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 کو بدل کر اس کام سے فائدہ اٹھا اور فائدہ ہو جائے نہیں اس کام میں لگنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی طرح سارے عالم پھلتے ہوئے اور سارے عمد تک دین پہنچاتے ہوئے اللہ کے راستے کی موت حاصل ہو یہ اس کا عظم اور ارادہ ہونے چاہیے تھا یہ نہیں کیا تبلیخ میں لگا دین دار بن کر بیٹھ گیا یہ نہیں تبلیخ سے دین لانا مقصد ہے اور دین دار ہو گئے ہوں مہلی آسفہ فرماتے تھے دین دار ہونا الگ ہے اور دین کا مددگار ہونا الگ ہے پورے دین پر جلے مالا دین دار تو کہلائے گا دین کا مذنگار نہیں کہلائے گا ایک حالی پورے دین پر جلتا ہے ہاں یہ دین دار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے اور عمد کی دسترت اور مدد وہ دین کے مددگاروں کے لئے ہے آپ قرآن کھول کے دیکھئے رہا قرآن کھول کے پڑھو سمجھ کر انسر اللہ ہے انسرکو شاء اللہ سمجھ کر میں سمجھ کر رہا ہوں میں سمجھ کر رہا ہوں اس کے پورے دین پر جلنے والا جو اللہ کا کچھ حق میں نے توڑے اور نبی کچھ سمجھ کر سنچھوڑے اور پورے دین پر چل رہا ہوں اپنی ذات سے یہ دین دار کہلائے گا لیکن یہ دین کا مددگار نہیں کہلائے گا اور اس کی مدد اماں کی طرف سے وہ دین کے مدد پر ہے اور دین کے مدد دین پر چلنا نہیں ہے دین کے مدد امت کو دین پر چلانا ہے جو میں ہر کپ منفول حق کر رہا ہوں کہ دین کے مدد امت کی دین پر چلانا ہے بات پہنچانا کی تبیغ نہیں ہے میں نزدیک تو بات پہنچانے کے بڑے آسان راستہ آگئے ہیں بلکہ کوشش محنت کر کے ہر ایمان والے کو حرکت میں لانا اور اسے عملی ماہر میں لے کر آنا اور اس کو دعائی بنانا اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ذیمہ داری جو امت کی طرف منتقل ہوئی ہے اس ذیمہ داری کا اس کے اندر احساس پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت میں رکھا ہے کہ آپ نے امت کو حرکت میں رکھا یہ امت کی یہ امت کی خصوصیت ہے اور میں بھر کر چکا ہوں آپ کو شروع میں کہ اس امت کا عفضل امت ہونا دیکھ رہے ہیں میری طرف یا نہیں اس امت کا عفضل امت ہونا اور اس امت کا خیر امت ہونا وہ صرف دعوتی رنباہ کے ساتھ مشروع ہے میری بات ذرا دھیان جو سننا دعوتی رنباہ کے بغیر یہ امت کسی بھی عمل خیر سے کسی بھی عمل خیر کر کے یہ امت عفضل امت نہیں ہو جاتا یہ بات میری ذرا بے شک آپ نے بڑی حمت سے بیٹھ کر بات سنی ہے کہ ساری بات تو خلاصہ ہے اس کو سن لینا سمجھ لینا اور اس کو عظم کر لینا کہ آج کے بعد اپنے ہاتھ کو عفضل امت کہلائے جانے والی ذمہ داری اور شرط کو آج سے پورا کرنا ہے کہ میں عد کر رہا ہوں اس امت کے اپنے امت ہونے کے لیے صرف امت محمدیہ میں ہوں تو کافی نہیں ہے کہ میں امت پتی ہوں نہیں میری بازر اکھان سے سکھ لینا آپ کو عباد نہیں لگے گی آپ نہیں لگے گی اور میں کہتا ہوں کہ شاید جو بھی سوچے آپ کہ یہ کہیں غلطہ نہیں بیان کر گیا میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس امت کے اگر امت ہونے کے لیے دعوت علماء شرط ہے یہ دعوت کے وغیر یہ امت کسی بھی عبادت سے کسی بھی ریاضت سے کسی بھی عمل سالح سے خیر امت نہیں ہو سکتی یہ اس امت کی خاصیت ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے یہ سمر کی بات ہے جو میں آپ کو جو میں ادرسلی نقل کر رہا ہوں یہ کسی بات ہے عمر رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا انتم خیر امتی کہ تم بھلے لوگ ہو تو ہم اپنی ذات سے نفرادی عبادتیں کر کے نماز روزہ حش و زفاہ ذکر و تلاوت حلال کمانا حلال نخط کرنا اپنی ذات سے کوئی دین پر چل کر سمجھ لیتے کہ ہاں ہم خیر امت ہیں لیکن اللہ نے یہ دے فرمایا انتم خیر امتین اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین محطن الناس کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کی نفر آسانی کے لئے بیجے گئے ہو وہ نفر آسانی یہ ہے سعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ ہر شخص کے ذمہ ہے کہ ہر ایک کو بھلائے کو حکم کرے برائی سے روکے یہی دعوت ہے اگر امت اس پر نہیں آتی ہے تو یہ امت کسی بھی عامل سالح سے خیر امت نہیں مختصتی یہ بات آج کے بعد بھولنا مجھ یہ اس مجلس کا اہم طبق ہے اور اہم بات ہے کہ اس امت کے خیر امت مولی کی شرط وہ دعوت ہے یہ برسمر کا قول ہے اور حیات الساہم میں دیکھنا چاہو صورت اس کو آنقل بھی کیا ہے برسمر کا قول ہے اس امت کے افضل امت ملی کی شرط یہ ہے اسے میرے دوستو حضیدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا بلکہ مدینہ منورہ میں آج رہنے والے میں لگے آج میں تو میں نے وہاں جمع ساتھی میں جمع کیا میں نے کہا مدینہ والوں کے کہ اب تم مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی سب کی تمنہ مدینہ میں مرنے کی ہے سب کی تمنہ مدینہ میں مرنے کی ہے کہ کاش مدینہ میں مر جانے اور بقی مل جانے سب نے کہا جی ہاں جی ہاں بلکل 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 یہی تمنہ ہے میں نے کہا بس یہ تمنہ صحابہ کی تمنہ کے برور خلاف ہے ایک سہادی کا مدینہ میں انتقال ہوا آپ نے حمایہ کہاش یہ مدینہ سے باہر مرتے ابو ابن سار علی اللہ تعالی عنہ آپ کے محضبانے خاص بلا موقع ملا محضبانی کا بلا موقع ملا آپ کی خدمت کا جماعت جانے لگی یہ بیمار تھے اور بیمار بھی ایسے تھے کہ حرکت نہیں کرتے تھے جماعت سے کہا اللہ کے واسے مجھے لے کرو اللہ کے راتے میں میں نہیں بیٹھ سکتا مجھے سواری پر باہر ملو یہ نہیں کہ جاں ہمیں تو بڑا حضرات کی حجمت کا موقع ملا ہے میرے گھر میں چھہ رہے ہیں میں نے کھانا کھلایا ہے اور پڑا حضرت آئے تھے میرے گھر میں چھہ رہے تھے میرے خدمت کی تھی تم پھر لو جماعتوں میں اور ہم حضرت کی خدمت کر کے ساتھ ساتھ کر لیں اس میں کیا فرق ہے کن کے میں ازبان ہوں ابو منصاری رضی اللہ عنہ کن کے میں ازبان ہوں ہم ابو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ازبان ہوں فرمایا مجھے لے چلو ساچہ نے بان لیا سواری سے لیکن چلے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے فرمایا دیکھو اگر میرا اتقال ہو جائے اللہ کے راستے میں تو فوراں دفت نہ کرنا تو میں نے لاش کو جیتاں لے کر چل سکو جو تمہارے آخری جگہ اتقال ہو جہاں سے آکے تم بڑھ نہیں سکتے ہو مجھے وہاں نہیں جا کے دفت کرنا مجینے کا فاشدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزمان خاص اسٹمبول میں دفن ہیں اپس سار منی سباز میں دفن ہیں اپس سار حضرت بھا فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تمہار رہنے کی جگہ ہے تم نے اس کو میں رہنے کی جگہ سمجھا ہے یہ حجاز تم عرب کے لئے ایسا ہے جیسا کوئی راست جلتا آدمی اپنے ہوت کو چرانے کے لئے کسی گھانس والی جگہ پر تھوڑے کے لئے تھیل جاتا ہے یہ تمہارے لئے حجاز ایک مسافر کے تھوڑی دیر کے جانور کو چارہ دینے کے لئے تھیلنے سے زیادہ تھیلنے کی جگہ نہیں ہے یہ بہت زر آیا تھا تھیلنے کا یہ نہیں کہ مدینہ موت آجاوے مدینہ موت آجاوے صحابہ صحابہ روتے تھے موت کے وقت جن کی مدینہ موت آجاوے یہ میں نے کہا مدینہ موت ہوتے ہو کے میں نے کہا تم ذرا بیمار ہوتے ہو سفر چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں اپنی لکھرنا ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینہ سے باہت سفر کر دی جائیں بقی مل جارے بقی مل جارے صحابہ اتنے تھے کہ نہیں اللہ کا راتبہ میں دفن ہو جارے ہیں اللہ کا راتبہ میں دفن ہو جارے ہیں مدینہ میں ہنے والے کیونکہ امت کا مزاج نقل حرکت کا نہیں رہا اس قابل پھلنے کا عظم اور شوخ ختم ہو گیا اس لئے چار چار میں لگا کے پھیر گئے ہیں لازم زندگی بدلنی تھی بدل گئی اور کیا کرنا ہے کتنے کرو مسلمان کتنے کرو انسان جو جہنم کناسے پر بھاگے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اس سے کہہ کر دے گا نہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے ذریعہ دعوت کو قرار دے کر اس امت کو امت کی ذمہ نہ لی عطا فرمائی ہے وہ اس کا سوال تم سے مجھسے کل ہوگا جیسا نہیں ہے کہ تبریغ میں لگے زندگی بدل گئی اور بھئی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے جب نہیں ہا جو لگے گا وہ بن جائے گا کوئی ملک ساری ہے یہ یہ کوئی آگے میں داخل ہو جا رہے تمہیں اس کے لئے پھرنا پڑے گا صحابہ کی طرح سوک رکھانی پڑے گی صحابہ کی طرح خوش آمدے کرنی پڑے گی کہ اللہ کی رحمت کے اس راستے کی عذیت سے بڑھ کر متوجہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے سب سے بڑا سبب اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کہ وہ اس راستے کی تکلیف ہے اس کے ارادے کرلو لیتے کرلو کہ ملکوں میں جانا ہے ملکوں میں پھلنا ہے دیکھو جانا ہے فراح الحمدللہ رب العالمين علاقہ تُدھئے ویرحمت اللہ اس سارے مجمع کی دعا مل جا لے گی مجھے یعجی کم اللہ ویسکح و والم کتنی بری پہتا ہیں کتے بڑے مجمعیں کی دعا مل گئی رضا کرنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت کہیں اس جزیرہ عرب کی جزیرہ عرب کی خشکی تک تبلیغ اور دعوت پہنچا کرنا آجائے ہیں آپ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ سمندری سمن کریں اور سمندر بار دعوت دیکھے جائیں کیونکہ حجاز تین طرف سے کھرا ہوا ہے پانی سے ایک طرف راستہ خشکی کا ہے تین طرف پانی ہے تین طرف پانی ہے ایک طرف سے خشکی کا راستہ ہے جو قلی تر جگہ ہے مکہ ملینے سے وہ سب سمندر ہیں اپنے صحابہ کو سمندر بار دوسرے ملکوں میں پانی کے راستے سے دعوت لے کر جانے کیلئے آپ نے صحابہ کا جذب بنایا اور یہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت کا جو فرد اس دعوت کے محنس کو لے کر سمندری سفر کرے گا اور سمندری راستے آفاد پائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح خود لکھا لیں گے فرشن سے نہیں نکلوائیں گے ہماری شریف کی راستے ہیں کہ یہ میرے اتحام بندے نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنا ہی جا کے ان کی روح نکال دے نہیں یہ میرا خاص پت میں جو میرے دین کو لے کر سمندری نبر کر رہے ہیں یہ میرا خاص پت میں حالانکہ سارے نبیوں کی سارے تعاویٰ کی سارے فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا حالانعز کی روح بھی فرشتہ نکالے گا اللہ صرف دو کی روح نکالیں گے دو کی صرف ایک منقل موت کی اور ایک اللہ کے دین کو لے کر سمندری سفر کرنے والے اگر اس راتے میں ملیں گے تو ان کی روح اللہ خود نکالیں گے روح جی لو یہ میرے خاص بندے ہیں یہ روح شریف کی رائد ہے کہ اللہ اپنے راستے میں سمندری سبر کرنے والے کی ان کی وقال اگر اس راستے میں ہوگی تو اللہ ان کی روح فرشت سے نکال رائیں گے خود نکالیں گے یہ میرے خاص بندے ہیں حصل میں ہمارا نزاج صحابہ کی نقل حقیقت کے فضائل دیان کرنے کا رہا نہیں ہے اب تو یہ پوچھتے ہیں ہاں یہ پہنچا کیا پرو راہ میں اس ساتھ چلہ لگاو نہیں ہاں 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 اگر اس ساتھ موڑ نہیں ہے یہ مناسقین بولتے تھے اس طرح سادہ کے دور میں سب سے زیادہ ہے نکلنا مشکل ہے ان کے لئے نماز پڑھنا آساندہ نماز پڑھ لیں گے سب کچھ کر لیں گے یہاں مدینہ میں دیکھیں نکلنا مشکل ہے دیان لا يعتم واسا اللہ قلیلہ کہ نکلنا کہ نکلنے میں سوڑے جائے اور نکلنے میں خط کرنا کہ نکلنے میں خط کرنے میں سب سے زیادہ پریشانی مناسقین کو دیتی ہیں مناسقین کی خیام قرآن میں علامت اگران کی گئی ہے کہ مناسقین ایسے سے کہ نکلنا ہے ان کے لئے دشوار یہ میں دو سادی دو مسلمان کے مال کا مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مطلب جو عملہ کے راستے کے نقل حرکت ہے دور سے دور جاؤ دور سے دور نکلو ملکوں میں اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر دوبے میں کتنے چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں یہ بیرون کے لئے بیرون کے لئے روانہ ہو جسے چار ماہ لگائے ہوئے پورے صبح میں پورے ملک میں میں نے کہا بھی جیلے والوں سے وہاں لیلی کا استعمال تھا چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی جمعہ سے میں نے کہا کیا ناراض کی ہے کیا بات ہے کیا شکایت ہے میں نے کہا شکایت یہ ہے کہ چار چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی یہاں شؤوم ہے ان کو تو ملک میں ہونا چاہیئے تھا ان کو تو ملکوں میں ہونا چاہیئے تھا آپ آگے کہتے ہیں کہ یہ ساتھ 4 مہارے کو جوڑ ہوگئے نہیں کیونکہ 4 مہارے بعد سارے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں یہاں کوئی نہیں ملک speculate نے دیکھنے کوئی نہیں نہیں میں کیا بتاؤں ابھی تو دعوت میں لگ کھا نہیں ابھی تو اندیر من زندیر میں لگے اگر ساتھ رہی پیچے نہیں ہوتی تو تو ملکوں میں سہنانabet ایک ایک کو جہنم سے بچانے کیلئے ابھی کہاں تبدیل ابھی تو تفریر و تفریر سے کام جل رہا ہے وہ تو صحابہ کی طرح پیچین بے قرار امت کو بچانے کیلئے مالے مالے پھرنا اللہ کو اس سے زیادہ عدف اور کوئی پسند نہیں ہے اس سے برزن لگو کوئی پسند نہیں ہے لائکی حضرت اللہ کو بڑی پسند کہ میرا بندوں کو مجھ سے جوڑنے کیلئے اس لئے بات یادتنا کہ اللہ رب العزت نے یا قرآن نے کیسی بھی نفلی صدق نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے یہ میری بات پیرا ہو چاہتنا کہتے ہیں تم زکاہی جانا کرنے پر تو دانت لے زکاہ جانا کرنا تو ہلاکت ہے یہ فریضہ ہے لیکن زکاہ سے علاوہ نفلی صدقات نفلی صدقات نہ کرنے پر کئی حلافت کی دھمکی نہیں ہے آپ نفلی صدقات کرو اچھی باتیں نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر خلط نہ کرنے کہ جو اللہ کے راستے میں ہلنے پر مال خرط نہیں کریں گے وہ اپنے ہاتھ و اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ نے فرمانے یہی در قرآن میں وَاِنْفِقُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ لَتْتَحْدُكَ اللہ کے راستے میں خرط کرو اتنے کمی کر کے اپنے ہاتھ و اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مرد دو یہاں انفاق سے خروج پر ہی خرط کرنا مراد ہے یہ انفاق مطلق نہیں ہے میری بات جب یاد رکھنا یہ جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس کے لئے وہ پرانے بہت آئیتے ہیں بے مہوں پر یتیموں پر مسکینوں پر غریبوں پر غربوں پر بیماروں پر خرط کرنے کی بھی بہت آئیتیں ہیں لیکن جو میں نے آئیت پڑھی ہے وَاِنْفِقُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ لَتْتَحْدُكَ اس انفاق سے اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرط کرنا ہی مراد ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کمی کر کے ابنا آپ کو ہلاکت میں مر جالو کیونکہ اس آئیت میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس سے اس انفاق سے خروج پر ہی خط کرنا مراد ہے کیونکہ آئیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب انسار میں چھ مہینہ مدینہ منورہ میں رہنہ دے کر لیا تھا انسار میں حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ایک مشورہ کیا اور خود کہتے ہیں ہمارا مشورہ منافقوں والا مشورہ نہیں تھا کہ جیسے منافق اللہ کے راستے پیچھے رہانے کے لیے کوششیں کرتے تھے ہمارا مشورہ ایسا نہیں تھا ہمارا مشورہ اسلام کی محبت کے ساتھ اسلام کی خیرخواہی کے ساتھ صرف اتنی بات ہم نے توچی تھی کہ چھ مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ مسجد کو وقت دینے کے ساتھ چھ مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھنے کچھ زمینہ چھیک کرنے کچھ ٹوٹے رہے مکام درست کرنے چھ مہینے کے بعد اللہ کے نبیہ میں جان جاہاں مجزیں اس کی ریند دیار ہے لیکن چھ مہینے مدینے میں چھرنا چلنے یہاں تو سال کا اچھلہ لگنے کے بعد کوئی پوچھیں نہیں کھتا کسی کی حمدی نہیں ہے کہ کوئی نکلنے کے لئے تو کہتے میرے یہ سال کے اچھلہ لگ چکا ہے اور میں تو فلا ملک میں ہو کر آگئے ہوں نہیں مرے ناستو آنا جانا اچھلے لگانا کام نہیں ہے سوال سے اس بات کا ہے کہ تیری زندگی کا تیری زندگی کا اکثر مال تیری زندگی میں اکثر وقت تیری جان کی اکثر صلاحیت ہے وہ امت پر لگی یا نہیں لگی تذیب کوئی غزیفہ نہیں ہے تیری زندگی کوئی غزیفہ نہیں ہوں تیری زندگی کوئی غزیفہ نہیں ہے اس میں اپنے سے یہ کہہ رہا ہوں سمجھ کے کہہ رہا ہوں صحابہ والے جنسے اور صحابہ والے کڑھنے کے ساتھ اللہ کے منلوق اللہ سے جڑنے کے لئے کہتے ہیں رہا ہم سننا اس صلاحے سے تو انہار تو یہ صحابہ کا اثرہ ہونا تھا اور ادھر آئیت ناظر و رجی مان جقو کی سبیل اللہ و لا تلقو بید ملتا جو کہ اللہ کے راتے میں نکلنے پر خلص کرو اپنے ہاتھ و اپنے ہاتھ کو حلقے دے مٹا دو آپ نے پوچھا کیا کیا مشرح ہوا ابو یمین صاحب رضی اللہ خلص فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں ناظر ہوئی کیونکہ ہم نے سوچ دیا تھا کہ چھنے مہینے مدینے میں رہنا ہے کارو بار دیکھنا ہے اور مقامی کام کے ساتھ ان ساری کی لوگوں کو سامنے رکھ کر ذرا نیارا پیسہ کریں مزید بیانات کے لئے www.dawag.com پیسیوہ 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 ٹسوہ ہم